سبحان اللہ و بحمده عدد حلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شروح لی صدری و یسیری لی امری و حلو العقداتم من لسانی یفقہو قولی و جعلی وزیع من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنال حقا حقا و رزقنا اتباعا اللہمہ رنال باتلا باتلا و رزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرہ رکو نمبر تین آیت نمبر اکیس یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم خلقکم والذینا من قبلکم لعلکم تتکون اے لوگو عبادت کرو بندگی کرو اپنے رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے ہو گزرے ہوئے لوگوں کا رب ہے ان سب کا خالق ہے تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے اگر آپ کل کا سبب مختصرا دہرا لیجئے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں احتنظرات المستقیم کی دعا کے بعد ذالک الكتاب قرآن ہمیں تھما کر کہا اس میں شک نہ کرنا تقوی سے پڑھو گے تو تم اس سے فلاح پاؤ گے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان ابتدائی کچھ رکوات کے اندر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں چار قسم کے گروہوں اور لوگوں کی نشاندہی فرمائیں گے جو روح زمین پر اس الكتاب کے نزول اور اللہ کے احقامات کے باوجود اس روح زمین پر نظر آتے ہیں پہلا گروہ وہ تھا جو قرآن کو تقوی اور بغیر شک و شبے کے تھامتے ہیں اور کچھ صفات کے حامل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو متقی مومن ہیں اور ان کا انجام فلاح پتایا گیا دوسرا گروہ وہ تھا ان اللہ زینہ کافروں وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں اور ان کا انجام فلاحو مذاب و نلیم دردناک عذاب پتایا گیا تیسرا گروہ ان لوگوں کا جو کلمہ گو تو تھے اور کلمہ گو تو ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا ایمان متبر نہیں تھا اللہ نے ان کا تذکرہ کیا تھا ان کے دلوں کو ایک روگ ہے نفاق کا روگ ہے اور یہ منافق مریض تھے جن کا انجام ہم نے پڑا تھا فِدْدَرْكِ لَسْفَلَ مِنَا نَارِ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جمع کیے جائیں گے وَلَنْ تَاجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ان کے لئے کوئی مددکار تم نہیں پاؤگی نفاق نفاق کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالی نے کیا اور واضح طور پر اس کی نشانیاں بتائی گئیں اور یہ جو نشانیاں اللہ نے نفاق کی ہم نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے پڑی تھی ان کا مقصد ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اردگرد لوگوں کے اندر نشفاق کی نشانیاں دیکھ کر ان کو منافق کہہ کے ان پر نفاق کے فتوے سادر کیے جائیں اصل مقصد یہ تھا کہ اپنی ذات کے اندر ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنی ذات کی تربیت اور تسکیہ کیا جائے اور یہاں محول میں اردگرد اس نشانی کو دیکھ کر اس محول سے بچنے اپنے اور اپنی اولادوں کو اس سے بچانے کا احتمام کیا جائے کیونکہ یاد رکھئے گا اللہ نے تو کہہ دیا ان آیات میں کہ یہ دل کا مرض ہے لیکن یہ صرف دل کا مرض نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا یہ وہ بیماری ہے جو بہت زیادہ چھوچھات سے لگنے والی ایک انفیکشوس بیماری بھی ہے ایک سے دوسرے کوئی محول سے دوسرے تک منتقل بھی ہوتی ہے اور یہ وہ بیماری ہے جس کا ہم نے انجام تو کل پڑا یہ دل کی بیماری ہے اور یاد رکھئے گا یہ بالکل ایک کینسر کسی بیماری ہے جب نفاق کا بیج دل میں آ جاتا ہے تو یہ بیج جب دل میں گھر کر جائے یہ وہاں جڑیں پکڑتا ہے اور پھر جیسے کینسر مٹیسٹسائز کر کے سارے جسم میں پھیل جاتا ہے ویسے ہی یہ نفاق دل میں گھر کر کے دل کے ذریعے پھر سارے جسم میں پھیل جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کا ہاتھ منافق کے ہاتھ اس کی آنکھیں اس کے کان اس کے جسم کے ایک ایک اس منافق کے جسم کے آزاب بن جاتے اور وہ پورا نفاق کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے یہ تین گروہوں کا تذکرہ کرانے کے بعد اللہ نے کہا کہ اب تم کیا کرو تمہیں باتت کرو بندگی کرو کس کی اطاعت کرو کس کی اس خالقی جو تمہیں اور تم سے پہلوں کا بنانے والا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش پچھایا اسمان کی چھت بنائی اوپر سے پانی پرسایا اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کے تمہارے لئے رزق پہم پہنچایا بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مدد مقابل نہ ٹھہراؤ اور اگر تمہیں اس عمر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کی مانن اللہ نے کہا تھا لا ریب کرو اب اس دور کے شک کو نکالا جا رہا ہے تو اس کی مانن ایک صورتی بنا لاؤ اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلالو ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو تو یہ ذرا کام تو کر کے دکھاؤ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈھرو اس آگ سے جس کا اندھن بنے گی انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ چیلنج قرآن میں چار دفعہ اس کے علاوہ چار دفعہ کل پانچ دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ چیلنج کہ جاؤ کہیں آتا ہے کہ اس جیسی ایک صورت کہیں آتا ہے دس صورتیں کہیں آتا ہے ایک آیت کہیں آتا ہے دس آیتیں ہم نے اس سے پہلے سورہ یونس اور سورہ ہود میں بھی یہ چیلنج پڑھا آگے جا کے ہم سورہ تور میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اس چیلنج کو دہراتے ہوئے اللہ کو دیکھیں گے پانچ دفعہ قرآن میں آج سے چودہ سو سال پہلے سے یہ چیلنج موجود ہے لیکن آج تک اس چیلنج کے پیمانے پر کوئی قرآن کی ہم مثل آیت اس کا وزن اس کا اتار اس کا چڑھاؤ اس کے احقامات کا اتدال اور اس کے رب کے مطابق کوئی آیت بنا نہیں سکا اس دور میں وہ لوگ اس قرآن کی آیات کے موجزے کو پہچان گے بہت بڑا ایک شاعر لبید بہت ایک بڑا شاعر لبید بن ربیہ اس نے جب سورہ قوسر کا پڑا انہ آتوئی نقل قوسر فسول لیلی ربی کا وانہر انہ شانیہ کا خوال ابتر تو لبید نے اس وقت کہہ دیا ماہانزا قلام البشر یہ کسی بشر کا قلام ہی نہیں اور واقعی اتنے سالوں میں آج تک اتنے بڑے چالنج کے باوجود یہ معاملہ نہیں اللہ نے کہہ دیا اس آنکھ سے ڈرو اگر اس قرآن پر شک کرتے ہو اور شکو کے الزامات لگاتے ہو تو ڈرو اس آنکھ سے اللہ نے کہا کہ اس کا اندھن بنیں گے پتھر اور انسان یہ کون سے پتھر ہیں اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر کے بھت اور دیویاں جو تراشی گئی اور پوجا گیا ان شرک کیے جانے والے بتوں کے پتھروں کو اللہ واصل در جہنم کرے گا اور انسان انسان کیسے اندھن بنیں گے اور یاد رکھئے گا کہ جب ایک آگ میں اندھن یا فیول ڈالا جاتا ہے تو وہ آگ پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھتی ہے انسانوں کو جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ حلکی نہیں وہ مزید اس آگ کا اندھن بنیں گے اور آگ پہلے سے زیادہ تیز بھڑکانے کا ذریعہ بنیں گے اللہ ہما اچھے رنا منا نار اور انسان کا جسم کیسے اندھن بنے گا اگر آج ہم اپنے جسم کی کامپوزیشن دیکھیں تو میرا خیال ہے انسان کے جسم میں آپ لوگوں کو کچھ کیمیکلی سمجھتے ہیں تو کیلشیم اور فوسفیٹس انسان کے جسم میں ہماری ہڈیوں میں یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ وہ اناثر ہے جو آج ہم فائر ورکس اور وہ جو پٹاخے وغیرہ بندانے کے کام آتے یہ وہی تو چیزیں ہیں ابھی ہمارے جسم میں بہت زیادہ چربی کا اناثر بھی موجود ہیں بہت زیادہ کمپوزیشن انسان کے جسم میں چربی کی ہے اور آپ کو بتے کہ یہ چربی اور فیٹس وغیرہ جیسے گھی اگر اس کو یہ آگ پہ ڈالا جاتے تو کیا ہوتا ہے وہ آگ اور بھڑا کٹتی ہے نا مثلا اگر آپ نے کبھی دیکھا اگر آپ سوچیں نا تو یہ یہ بات بھی سوچے جانے کے لائک ہے کہ انسان کے جسم کی جو چربی ہے نا اس میں سے سب سے زیادہ چربی اس کے دماغ پہ ہمارے دماغ اور ہمارے برین جو ہے نا وہ پورے کا پورا بنیادی طور پر لپڈز اور چربی سے بنائے اور اگر آپ نے کبھی ہندووں کی وہ ارتھی جلتی دیکھی ہوگی تو شاید یہ مشاہدہ کیجئے گا کہ سب سے زیادہ جو پٹاخے اور سب سے زیادہ جو بھٹکتا ہے اور سب سے زیادہ جو چنگاریاں اٹھتی ہیں ان کے جلائے جانے بلی میتوں میں سے ان کے سر پہ جلتی یہ وہ تقبر کا حصہ یہ وہ گمراہی کا ذریعہ یہی یاد کا سب سے بڑا انتن بنے گا اللہ حما اجرنا من النار اور پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہوں کچھ خبری دے دو ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہرے بیٹی ہوں گی ان باغوں کے پھل دنیا میں دنیا کے پھلوں سے ملتے چھلتے ہوں گے ملتے چھلتے کیوں اللہ اصل میں ہم سب کی سائیکی کو ہماری ذہنی حالت اور سوچ کو سمجھتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کے لئے کوئی نئی چیز کوئی انون چیز اس کے طرف ہلکی سی اجنبیت ہوتی ہے اور ہاتھ نہیں بڑھتا تو یہ اجنبیت کو دور کرنے کے لئے جنت کے پھل ہماری دنیا جیسے ہی ہوں گے دنیا کے ناموں کا ہی تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی قرآن اور حدیث بتاتی ہے کہ وہ جو جنت کے پھل ہیں وہ دنیا کے پھلوں سے بہت زیادہ بڑے ہیں بہت زیادہ رسیلے اور بہت زیادہ ذائقی اور خوشبو میں بہتر ہوں گے اور جب ان کو ملیں گے تو وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے ایسے ہی پھل ہاں ایسے ہی پھل اس سے پہلے تو ہمیں دنیا میں بھی دیئے جاتے تھے اور کیا ہوگا وہاں ان کے لئے باقی ذہا بیویاں ہوں گی آج دوسری دفعہ ہائی لائٹ کر لیجئے اچھی بیویاں اور اچھی ازواج کی صفت پھر کیا ہے کیونکہ جنت کی چیز جو ہے اس کی صفت بہترین ہے اور جنت میں جس ازواج کی صفت کا تذکہ کیا جا رہا ہے ازواجم متوہارتن پاکیزہ جن کی نگاہیں جن کے کان جن کے دل جن کے رویے سوچیں جس نے جسم اور لباس پاکیزہ ہو اللہ ہمیں صفت سے متصف فرما دے اللہ ہم جعلنے من الطوابین و جعلنے من المتطخرین اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے ہاں اللہ اس سے ہر کس نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر ترچیز کی مثال دے جو لوگ حق بات قبول کرنے والے وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہی کو سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار وہ اسی طرح اللہ ایک بات سے تو بہتوں کو مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہے راز دکھاتا ہے اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسک ہے اب چوتھی کیٹیگری آگئی منافق کے بعد اب یہ چوتھا انسانوں کا گروہ فاسک فاسک کیا کرتا ہے فاسین کا فسک کہتے ہیں سرکشی کو نافرمانی کو اور ڈسوبیڈینس کو فاسک فاسکین کے صفات کیا ہیں وہ اللہ کے عہد کو مضبوط باننے کے بعد توڑتے ہیں دوہرائیں ایک کلمہ گو اللہ سے کیا عہد کرتا ہے سب سے پہلا عہد لا الہ الا اللہ دوسرا عہد پہلے عہد کا مطلب اللہ تیرے علاوہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا بس تو اب واحد معبود ہے مطلب اپنے ذہن میں دور آتے جائیں مفہوم تازہ کرتے جائیں دوسرا عہد اشہدو اللہ الہ الا اللہ اللہ میں گواہی دوں گا میرے اخلاق معاملات رویے میری عبادات میری میری روٹین میرا کھانا پینا سونا جاگنا میری بودھو باش یہ گواہی دے گی تیری قرآن اور تیری خدیث کی تعلیمات کی تیسرا وعدہ ایاکن عبدو تیری بندگی تیری عطا تیری عبادت خالصتاً تیرے لئے اور تیرے علاوہ اور کسی کی عطاعت نہیں ایاکنستائن اللہ تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے تو اللہ فرماتا ہے اللہ کے ساتھ اہد کرنے کے بعد اسے توڑ نہیں دیتے یہ ہوتے ہیں جو فاسق نہیں ہوتے جو اللہ کے اہد توڑتے ہیں وہ فاسق ہیں اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو کارتے ہیں اللہ نے کس کو جوڑنے کا حکم دیا حدیث میں ہے اللہ نے رحم مادر کو تخلیق کرنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا تو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا اللہ نے رحم کے رشتوں کو ریلیشنز آف کن کو ماں کے پیٹ کے خون کے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا جو قطع رحمی کرتے ہیں وہ کون ہیں وہ فاسق اور کیا کرتے ہیں وہ زمین میں فساد کرتے ہیں چاہے اپنے گھر میں کریں اپنے بہو بیٹے کو لڑا کے کریں اپنی بہنوں کو لڑا کے کریں ہمسائیوں کو لڑا کے کریں معاشرے میں فتنہ فساد کریں چاہے قومی سطح پر کریں لیکن فساد کرنے والے اناثر کیا ہیں وہ فاسق ہیں حقیقت میں یہی لوگ انجام میں خسارہ اٹھانے پر فاسق چوتھا گروہ انجام خسارہ چاروں گروہوں کی نشاندہی کر دی گئے اور چاروں کے چاروں کے انجام بتا دیئے گئے تم اللہ کے ساتھ کفر کرے ویا اختیار کر کیسے سکتے ہو تم بے جانتے اس نے تمہیں زندگی دی پھر وہی تمہاری جان ظلب کرے گا پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی پھر اوپر کی توجہ طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان اس طور کی اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو آتا کیا کونسا تخلیق آدم علیہ السلام اور ان کا قصہ آ رہا ہے تخلیق سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ماتحت اپنے نائے فرشتوں سے مشاورت کی تھی اور ان کو متنبع کیا تھا کیونکہ مشاورت کرنا اور وقت سے پہلے کانسلنگ کرنا میرے رب کی سنت بھی ہے اور اس کا حکم بھی ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم ان سے مشاورت کی کیا ہے انی جائل میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں انسان یعنی زمین میں خلیفہ بنانے والا یہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو اور انسانوں کو تخلیق کیا اس مقصد کو سمجھنا ضروری ہے خلیفہ کا مطلب کچھ لوگ ایک حاکم اور حکمران ان کے حوالے سے لیتے ہیں حالانکہ خلیفہ حاکم اور حکمران نہیں ہوا کرتا خلیفہ خالامفہ خالفہ کا مطلب ہے پیچھے خلیفہ وہ ہے جو اصل حاکم اور حکمران کے پیچھے اس کے بعد اس کی ایپسنس میں اس کا ماتحت اس کا جانشین اس کا نائب اس کا سبوڈنیٹ ہوتا ہے خلیفہ اصل حکمران نہیں حکمران کا ماتحت جانشین اور سبوڈنیٹ ہوتا ہے خلیفہ اپنی مرضی کی حکومت نہیں اپنی مرضی کے قانون نہیں اصل حکمران کے قوانین اور اصل حکمران کے نظام کو جاری رکھتا ہے ہم اس دنیا میں اللہ کے نائب ہیں ماتحت ہیں جانشین ہیں ہمیں حکومت نہیں دی گئی ہمیں اللہ کا ماتحت اس کا نائب اس کا سبوڈنیٹ بن کے رہنا ہے اس دنیا میں جہاں جہاں مجھے اور آپ کو اختیار ہے میرا گھر میری جائدات میرا دائرہ اکار اس میں مجھے اس میں مجھے مالک بن کر نہیں اپنی مرضی اپنے طریقے اپنی برادری کے طریقے نہیں بلکہ اس اصل حاکم احکم حاکمین کے طریقوں کو نافذ کرنا ہے اپنے اپنے دائرہ اکار میں ہمیں جو جو دائرہ اکار اس روح زمین پہ ہمارے اصل حاکم نے جانشین اور خلیفہ بنا کے دیا ہے اس اپنے دائرہ اکار میں اپنی مرضی نہیں احکم الحاکمین کی مرضی اس کا طریقہ اس کا نظام اس کی مرضی اور اس کے احکمات کو رائج کرنا ہے زمین اللہ کی ہے زمین پر احتم الحاکمین کے نظام کو نافذ کرنا اپنے گھروں اپنے معاشرے اپنی برادری اور اپنے ملک و ملت میں یہی مقصد ہے جس کے لیے ہمیں اس نیابت اور جانشینی کے لیے پیتا کیا گیا تھا اللہ ہمیں اپنا مقصد خیات پورا کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اب جب فرشتوں کو یہ بتایا گیا کہ اللہ خلیفہ بنانے لگ تو انہوں نے کہا کیا ایسی مخلوق اللہ بنائے جو اس میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا اور واقعی جو بات فرشتوں نے کہی پتہ بہ ایسی ہی ہوگئی اس زمین میں آنے کے بعد انسان نے خون ریزیاں بھی کی فتنا فساد بھی کیا تو کیا فرشتوں کے پاس پہلے سے کیا کوئی غیب کا علم موجود تھا کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر تھی اور کیا فرشتے غیب کا خبر کا معاملہ رکھتے ایسا معاملہ نہیں یہ ان کا مشاہدہ تھا یہ ان کا ماضی کا مشاہدہ تھا کیونکہ اللہ نے انسان کی تخلیق سے پہلے جنات انسان کی تخلیق سے پہلے جنات یاد رکھئے کہ پہلے پوری کائنات اس کے بعد اللہ کی ناری مخلوق فرشتے اس کے بعد نوری مخلوق فرشتے پھر ناری مخلوق جنات اور پھر مٹی سے بنائی جانے والی مخلوق انسان کو بنایا انسانوں سے پہلے وہ فرشتے اور وہ جنات موجود تھے جنات پہلی صاحب اختیار مخلوق تھی جس کو روئے زمین پر بسایا کیا تھا ان کے اندر چونکہ اختیار بھی تھا اور ان کے اندر جس کو فرشتے دیکھ چکے تھے اور اپنے اس مشاہدے کی بنیاد پر فرشتوں نے یہ سمجھ دیا کہ ایک صاحب اختیار مخلوق کو ایک ایخشن دیے جانے والی مخلوق کو زمین میں بسایا گیا تھا اس نے اتنا فتنہ فساد کیا ایک اور مخلوق بسا دی گئی تو انتشار بگاڑ بڑھ جائے ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا یہ ان کے ایکسپیرینس اور ان کے مشاہدات کا رنتی جا تھا اللہ نے کیا جواب دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور ساتھ فرشتوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تو اپنی اطاعت اور اپنی تسبیحات اور عبادت کے لیے بنا کہ ہم ہیں تو اللہ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا اور تمہیں نہیں پتا اس حضرت انسان کو میں جو اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا اس کی زندگی کا مقصد صرف تسبیحات نہیں ہے ہمیں اس نے اپنی عبادت اور اپنی خلافت اور جان نشینی کے لیے بنایا انسان کو اپنی زندگی میں تسبیحات کرنی ہے ذکر کرنا ہے زبان کو اللہ کے قرب کو پانے کیلئے زبان کو ذاکر بنانا ہے لیکن انسان کی زندگی کا مقصد تخلیق صرف ذکر نہیں تھا انسان کو صرف ذکر کے لیے اور تسبیحات کے لیے نہیں اس کائنات میں اس زمین میں جس کا ذکر کریں گے اس کا نظام نافذ کرنے کے لیے اس کے احقامات کو نافذ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ کیا کرے گا زبان پر اس کا ذکر جاری ہوگا اور اس کے ہاتھ پاؤں جسم کا ایک ایک از اس کے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کر کے اس کی زمین پر اس کے دین کو حکمیت کو قائم کریں گے یہ تھا انسان کا مقصد تخلیق اللہ نے کہا میں وہ جانتا جو تم نہیں جانتے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے ذرا دیکھیں پڑھیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پہلا ماملہ اس مٹی کے پتلے میں اپنی روپ پھونکنے کے بعد پہلا ماملہ کیا کیا تھا یاد رکھئے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کو کوئی خوبصورت سا لباس یا کوئی خوبصورت سا پیرہن پہنا کے ان کو یہ بٹھا کر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بس ان کے سامنے کوئی امدہ سا دستر خان چن کے یہ نہیں کہا دیا گیا تھا کہ بس اس کو کھانے پینے بھرنے میں لگے رہنا کیا کیا گیا تھا پہلا ماملہ میری اور آپ کی تخلیق کے بعد حضرت آدم کے علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو پہلا ماملہ کیا گیا تھا کی تقلہ سبحانہ تعالی نے علم دیا کس چیز کی اہمیت ہے مقصد میری اور آپ کی زندگی کا کیا ہے ہماری زندگی کی اول ترجیح کیا ہونی چاہیے ہماری تخلیق کے بعد جو پہلا کام رب نے پیدا کرنے کے بعد کیا تھا وہ علم اور تعلیم علم کے بغیر زندگی بیکار دنیا کا علم قرآن و حدیث کا علم ہماری زندگی کی اولین ترجیح ہونی ضروری ہے بغیر اس علم کے زندگی محال بیکار بے مقصد پوری کیا اہمیت اک انسان کشف المخلوقات کے زندگی میں علم کی اہمیت کو وزا کرے گا دیکھتے جائے گا اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے علم دینے کے بعد حضرت عادم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان ایک مقابلہ اور ایک امتخان پرپا ہوا رشتہ کے سامنے پیش کیا فرمایا اگر تمہارا خیال صرف ہے کہ کسی خالیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ان چیزوں کے نام تو بتا انہوں نے کیا کہا سبحانکا لا علم لانا اللہ تو پاک ہے تیری ذات ہے ہم تو بس اتنا علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا علم وہی ہے جو اللہ دیتا ہے اس لئے اس علیم سے اس رب اس رب کا علم مانگنا ضروری بھی ہے اس لئے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے یہ دعائیں میرے اور آپ کے لئے ہمیں سکھا دی کہنے لگے حقیقت میں سب سننے اور سمجھ نے والا تو آپ کے سوا کوئی نہیں پھر آدم سے کہا تم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ جب اس نے ان کو ساب نام بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا میں آسمان و زمینوں میں وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی نہیں ہے جو تم ظاہر کرتے وہ بھی مجھے معلوم ہے جو تم چھپاتے ہو میں اس سے بھی جانتا اب دوسری بات نشان دہی کر لیجئے حضرت آدم علیہ السلام اپنی زندگی کے پہلے امتحان میں پھر کامیاب کیوں ہوئے تھے فضیلت فرشتوں سے امتحان میں کامیاب مقابلہ تھا نا امتحان تھا پہلی آزمائش تھی پہلے امتحان تھا پہلے امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام کامیاب کیوں ہوئے تھے اپنی علمی برطری کی بنیاد پر اپنی علمی برطری کی بنیاد پر اپنی علمی فوقیت کی بنیاد پر زندگی کی امتحان زندگی کی آزمائش جو آنی شرط ہیں آئیں گی آئیں گی آزمائش میرے جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہمیں بھیجا گیا اس میں اگر کامیاب ہونے چاہتے ہیں دنیا کی آزمائش میں تو کیا ضروری ہے علم ضروری ناکام ہو جاتا ہے وہ شخص دنیا کی امتحان اور آزمائش میں جس کے پاس خداداد علیم رب کی کتاب کا علم نہیں پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب چھک جاؤ تو سب چھک گئے مسجود ملائکہ بنا دیے گئے حضرت آدم علیہ السلام کیا مطلب تھا کیوں بنائی گئے تھے کیسے بنائی گئے آپ کو یہ بات ضروری آپ کے علمیں ہوگی کہ اللہ نے ان فرشتوں کو مختلف جو کائنات کی چیزیں ہیں ان کا نگران بنایا ہے ہواوں کا فرشتہ بادل کیے کہیں اور فرشتے ان محقموں کے گویا نگران نے کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا جب اللہ نے سارے فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا اور ساری کائنات کے فرشتے اور ہر نظام کائنات کے فرشتے نگران جب جھک گئے ایک ایک دیپارٹمنٹ یا ایک تنظیم کا نگران اس کا ہیڈ اس کا رہنما اس کا لیڈر جب جھک جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ پوری تنظیم اور پوری جماعت جھک گئی تو گویا ان داریکلی فرشتوں کو جھکا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا ساری کائنات پر انسان کے اشرف المخلوقات سارے فرشتے جھکے تو ان کے ساتھ ان کا کل نظام کائنات نے بھی حضرت آدم کی بردری اور فقیت کو تسلیم کر لیا کیوں انسان مسجود ملائکہ کیوں بناتا اشرف المخلوقات کیوں بناتا اپنی علمی بردری کی بنیاد پر اگر اشرف المخلوقات کے پیمانے پر رہنا چاہتے ہیں انسانوں کے درجے پر رہنا چاہتے ہیں فرشتوں کے مسجود بننے کے پیمانے پر پورے اترنا چاہتے ہیں تو کیا چاہیے علم چاہیے اور بزدنی علماء اللہ ہمارے علم اضافہ فرما دے علم چاہیے وہ جو کسی نے کہا نا وہ کہا گیا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ کونسی محنت ہے حصول علم کی محنت اور اس علم کے رنگ میں اپنے عمل کو رنگ نے کی محنت ہے جو ایک انسان کو انسان اشرف بناتی ہے اور مسجود ملائکہ کے پہمانے پر پورا اترنے والا بناتی سب نے سجدہ کیا کون بچ گیا ابلیس کون تھا قرآن بتاتا ہے وہ جنوں میں سے تھا وہ جنوں میں سے تھا اپنی عبادت کے زور سے وہ کس کے ساتھ وہ فرشتوں کا جلیس اور ہم نشین ہو گیا تھا اتنا عبادت گزار اے ساتھ دیندار فرشتوں کا جلیس اور ہم نشین لیکن جب اللہ نے حکم دیا اس کے دل میں دو جذبے آئے تھے ایک تو حسد کا جذبہ اور ایک تکبر کا جذبہ اور اس حسد نے اور تکبر نے اس کی سب کی دھری عبادات کو ضائع کر دیا تھا دورہ ہم نے پچھلے دن سبق پڑھا کہ تمہارا حال اس عورت کسا نہ ہو جائے جو میں اتنا عبادت گزار اور سجدہ ہو آدم علیہ السلام کو اور تکبر آ گیا تھا ساری نیکیاں برباد ہو گئی تھی جنت سے نکال دیا گیا تھا اللہ ہمیں خسد اور تکبر کی کراہت عطا فرمائے اور اگر کچھ اپنے دلوں میں ہے تو اس کو بروقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے عبلیس نے انکار کر دیا تھا پڑے ابا وستق بارا وقان من کافرین اس کے دو عملوں کی وجہ سے اس کو کافر کہا جا رہے ہیں آج کفر کی حقیدت جو میں نے آپ کو کل سمجھائی کیا بتائی تھی میں نے کفر کی حقیدت میں نے بتائی تو کفر کیا ہے اللہ کی اس نے کیا کیا تھا اس کو اللہ کہے رہے کانا من کافرین اللہ بول رہا ہے اس کو کانا من کافرین کیا اس نے کسی بدھ کو پوچھا تھا کیا کوئی برحمن بن گیا تھا کیا اس نے بدھ مت سنکھوں کا کوئی اس نے دیویاں پوچھ لی تھی یا کیا آگ کے سجدے کرنے انکار کیا تھا کفر کی ڈیفینیشن پر سٹیمپ لگا لیجئے کفر کیا ہے اللہ کی احقامات کا انکار جو جتنے احقامات کا انکار کرے گا اس کا کفر اتنا گہرا اور رنگ اتنا گاڑا ہوگا جو جتنے کم احقامات کا انکار کرے گا ہوگا صحیح لیکن خلقہ پھلکہ کفر کا رنگ موجود ضرور ہوگا کفر کے ساتھ دوسری بات سجدے کی اور نماز کی اہمیت واضح ہو رہی ہے ابلیس شیطان اس کو کافر کہ کہ اس کو فخرج من ہا اس کو جنت سے کیوں نکالا گیا تھا کہ اللہ کا ایک حکم اور یہ سجدہ کس کتا یہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں تھا یہ فرض نماز اور یہ سنت کی رقت وں کافر بنا دیا گیا تھا کیا آج اس حدیث کی تصدیق ہو گئی کہ مسلم اور کافر میں مسلمان اور کافر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے اس نے سجدے کو ترک کیا تھا اور سجدے کے ترک کرنے کی بنیاد پر یہ کافر بنا دیا گیا مسلمان اور کافر میں صرف ترک نماز کا فرق اسلام اور کفر میں حد فاصل ترک نماز کی ہے سمجھا دیا ہم اس واقعے نے نماز کی اہمیت کو جو قرآن نے کہہ دیا کہ قیامت کے دن پہلا سوال جو پہلا سوال سجدے کا ہوگا نماز کا ہوگا نماز جنت کی کنجی اور جس کی نماز نہیں ہوگی اس کا حساب ویرون حامان اور قارون کے ساتھ ہوگیا ہمیں ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے نے ساری حدیث کے واقعات کی حقیقت سمجھا دی اس نے انکار کیا تھا سجدے سے نماز کی اہمیت سمجھ آئی قفر کی حقیقت سمجھ آئی اور پھر تقبر کیا سین اور تا کا مطلب ہے اس نے کوشش کی کس چیز کی کوشش کی بڑا بننے کی کوشش کی اللہ اکبر یاد رکھے کہ انسان اللہ کی مخلوق بڑا بننے کی کوشش ہی کر سکتی ہے بڑا بن نہیں سکتی کیونکہ قبریائی میرے رب کی صفت قبریائی صرف اسی کے لائق ہے اور یہ وہ صفت ہے جو صرف اس کے لائق ہے اسی لئے وہ تقبر کو نہ پسند کرتی ہے اور اس کا تقبر کیا تھا اس کا تقبر کیا تھا بالکل وضاحت ہے حدیث کی تقبر کے معنی کیا ہے بس وقت ہم تقبر کے معنی کو نہیں سمجھ باتے حدیث سمجھ لیجی آپ کو تقبر ہے ویب سوتی تھی نا ان کے ہاتھوں میں جانور وغیرہ کو ہاتھ نے کے لئے ہمارا سب کا دل کرتا ہے ہمارا لباس ہچا ہو ہمارے ہاتھ کا کوڑا اچھا ہو تو کیا یہ تقبر ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ تقبر نہیں اللہ صاحب جمال ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے تقبر کیا ہے آپ نے دو چیزیں بتائی تھی حدیث کو آپ نے فرمایا تقبر کیا ہے اللہ کے حق احقامات کا انکار کر دینا اللہ نے جو قرآن اور حدیث میں حق احقامات درست احقامات ٹھیک ڈوز ڈونڈز بتائیں ان کو ماننے کا انکار کر دینا تقبر کسی معاملے میں اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ ہے تقبر اور یہ تقبر ہی تو کیا شیطان نے اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا یہ کیا ہوا بتر الحق اور پھر اس نے غمتن ناس کیسے کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پوچھا شیطان تجھے کس سجدے سے رکھا تو اس نے کیا کہا تھا یہی تھا اس کا غمتن ناس اور پھر اس نے بہتر طریقہ بھی بتایا اللہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور تُو نے اس کو مٹی سے بنایا یہ تھا اس کا تقبر اپنی تخلیق کے ذریعے کو اپنی ذات کو وہ حضرت آدم علیہ سلام سے بہتر سمجھتا تھا یہ وہ دو تقبر تھے اللہ کے حکم کا انکار اور اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حقیر جاننے کا طریقہ جس کی وجہ سے اس کا تقبر وہ تقبر کے حدیث نے بتایا کہ کسی کے دل میں رائی کے دھانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ جنت سے نہیں نکالا جائے گا یہ ابلیس کا واقعہ بہت سی احادیث مبارکہ کی گرہ کھول کر سمجھا دی اس کے دل میں یہ تقبر آیا تھا اللہ کے حکم سجدے کے حکم کا انکار کر کے اس نے اپنے آپ کو برطر سمجھ تھا اس کی وجہ سے اس تقبر کی وجہ سے اس کو جنت سے ترک کر دی جئے کفر کی حقیقت کو بروقت سمجھ لی جئے اور تقبر کے دانوں کو کھرچ کھرچ کے ساف کر دی جئے مومن آجز ہوتے ہیں اگر اپنے آمال سوالیہ کے اس کو بھرنا چاہتے ہیں پیمانے کو تو پھر کیسے بھرا کرتی ہے سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانا جھکنا سیکھ لیجئے اکڑنا چھوڑ دیجئے اور یہی ہے وہ چولی دامن کا ساتھ جو نماز اور تقبر کی نفیق ہے شیطان کو نکال دیا گیا اور اس کے بعد ایک لمب ایسا مقالمہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں اللہ سبحان تعالیٰ نے آدم علیہ سلام سے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں دونے جنت میں رہو اور یہ درخت ہے نا اس کے پاس نہ جانا وہ نہ فرمان اور ظالموں میں سکھ جاؤ یہ درخت کیا ہے کون سا تھا کیسا تھا کس طرح کا تھا مختلف توجیحات تو موجود ہیں کچھ کہنے والے تفسیر میں شاید کہ یہ گندم کا پودا تھا یہ گندم کے سٹے تھے عیسائی کہتے ان کی بائبل میں تذکرے موجود ہے کہ شاید یہ وہ سیب کا پھل تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سیب کھایا جلدی جلدی نگلا اور ان کے حلق میں پھس گیا اور کچھ لوگ دیکھا تھا بہرحال جب میرے قرآن اور حدیث نے مجھ اس چیز کا علی نہیں دیا تو مجھ اس کے تجسس اور اس کے ٹو میں جانے کی ضرورت نہیں اصل بات کیا ہے یہ درخت کیا تھا یہ درخت بسکلی سیمبلائز کرتا ہے یہ سیمبلائز کرتا ہے یہ نشان دہی کرتا ہے اللہ کے لا کی لا کہ دیا گیا تھا don't کہ دیا گیا تھا نہیں کہ دیا گیا تھا رہتی دنیا تک لوگوں کے ثابت کرنے کے لئے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لا don't اور نواہی کو ماننے سے انکار کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ کے do کو نہیں مانو جیسے شیطان نے نہیں مانا تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے اللہ کے don't کو نہیں مانو گے اللہ کی نواہی کا اعترام نہیں کروگے اللہ کی نواہی کو کر ڈالوگے تو پھر کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح جنت سے نکال دیے جاؤ گے یہ واقعہ ثابت کرتا ہے قرآن میں آگے جو عمر جو نہیں جو don't پڑھوگے ان کو مانتے جانا ورنہ کہیں انجام جنت سے نکال جانے کا نہ پھر کیا ہوا اللہ نے یہ آزمائش دے دی فَأَزَلَّهُمَا دونوں کو بہکا لیا ہمَا کا مطلب دونوں کو کچھ لوگ یہ توجیز ہی پیش کرتے ہیں خواتین کے خلاف کہتے ہیں کہ حضرت حووہ کو پہلے بہکایا تھا اور پھر اس کے پان حضرت حووہ نے حضرت آدم کو بہکایا تھا اور وہ یہ جواز پیدا کرتے ہیں کہ عورت شاید زیادہ کمزور ہے اور شیطان کے پھندے میں جلدی آتی ہے اور فتنہ ساری دنیا کا فساد اس عورت ہی کی وجہ سے ہے مرد کو جنت سے بھی نکل وایا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے دونوں بہکے تھے ہمار دونوں بہکے تھے عورت نے نہیں بہکا آیا ان دونوں کو شیطان نے بہکا دیا اور درخت کی ترغیب دینے لگا پیچھے ہم باکیا پڑھ چکے جوڑ دے کب تک الہ یوم یاب عصون جب تک یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو مولت دی تھی ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی اور اس وقت یاد کی جی اس نے کہا تھا ان کے راستے میں میں بیٹھوں گا پھر میں ان کے اوپر وسوسے آہستہ 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 یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالنے لگا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا اور جب کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ تعلق راسخ ہوا تو پھر ایک دن بڑا خیر خواہ سبن کر یاد رکھئے کہ فتما اور کہنے لگا آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی آپ کا انجام مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ابھی تو آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں دنیا اس جنت میں رہتے لیکن مجھے پتا ہے آپ ہمیشکی نہیں ہے آپ یہاں سے نکال دیے جائیں گے میں آپ ایک نسخہ بتاؤں ایسے ہی ہوتے ہیں فتنہ کرنے والے اصلاح کا ترقہ لگا کر اپنا حملہ کرتے ہیں میں آپ کو نسخہ بتاؤں مجھے ایک درخت کا علم اگر آپ وہ کھا لیں گے تو آپ فرشتوں کسی خیات پائیں گے ہمیشکی کی زندگی پائیں گے جنت سے نکال لی نہ جائے یہ ہی کرتا ہے شیطان امیدیں آرزویں الجھا کے اپنے ڈھب پہ لے آتا ہے اس نے ترغیب دے کر ہماری حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے کیا ہوا تھا انہوں نے درخت کے پھل کھا لیے اور پھر اللہ نے قرآن میں ہمیں پچھلی رکوع ہم نے پڑے تھے آیا تو اس میں اللہ نے بتا آیا کہ پھر کھاتے ہی ان کے سطر کھل گئے تھے اور پتوں سے ڈھاپ نے لگے تھے کیونکہ خیا کیا ہے فطری جذبہ ہے یہاں پر رکعت سوچیں پہلی دفعہ شیطان کے وسوسے اور شیطان کے چکمے اور اس کے جال میں یہ دونوں کیوں فسے تھے اپنی علمی کمی کی وجہ سے اب تک کامیاب ہوتے رہے ہیں علم کی وجہ سے یہاں پر شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں میں غیر ارادی طور پر اور دانستہ اللہ کی نافرمانی کیوں کر گئے گلتی کیوں کر گئے کمی میں علم نہیں تھا اگر اس درخت حقیقت کا علم ہوتا تو کبھی شیطان کے چنگل میں نہ آتے کبھی رب کی سرکشی نہ کرتے اصول لکھ لیجئے اگر آئندہ زندگی میں اللہ کی نافرمانی سرکشیوں سے بچنا چاہتے ہیں شیطان کے چنگل سے اپنی اور اولادوں کو اس کے جالوں سے بچانا چاہتے تو ضروری کیا ہے اس قرآن اس کتاب کا علم ضروری یہ نہیں ہوگا اصل رب پسند طریقے کا طریقہ نہیں آئے گا تو پھر وہ شیطان جو آج اپنا جال ہر طرف پھیلائے اس کے اندر وہ اپنا ترن والا بنا کے نگل جائے گا اللہ نے حکم دیا روٹھے وے رب کو روٹھے وے رب کو حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے منایا رب سے کچھ کلمات سیکھ کر روٹھا ہوا رب بھی اسی کو منانا آئے گا جس کے پاس علم ہوگا استغفار کے طریقے کا فہم ہوگا روٹھا رب بھی اسی کا مانے گا جس کے پاس الکتاب کا علم بس اوقات لو کہتے ہیں آپ استغفار کی بات کرتے ہیں آپ توبہ کی بات کرتے ہیں استغفار کیسے کیا جاتا ہے علم نہ ہو تو ایسی بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہوتا اور رب کو منانا بھی آسان رب کو رازی کرنا بھی علم کے ذریعے اس کی ناراضگی سے بچنا بھی علم کے ذریعے کلمات سیکھے اور توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کیا کیونکہ وہ ہے ہی وہی صورت کی تشریح اللہ کے نیک بندے اللہ کے پسندیدہ بندوں کا رویہ ہے کہ اگر نہ جانتے ہوئے ان سے کوئی کمی کتاہی ہو ان کو رب کی ناراضگی کا احساس ہو تو فوراً استغفار اور توبہ کر کے اپنے رب کی طرف پلٹ نے اور اپنی کمی کتاہی پر اسرار نہیں کرتے یہی رویہ انبیاء کا اور یہی رویہ کن کا ہے سارے کے سارے بندے اللہ کے خطاکار ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام کی طرح خطا کرنے کے بعد رب کی طرف پلٹ آتا ہے اللہ نے ماف کر دیا زمین میں بھیج دیا یاد رکھے کہ زمین میں بھیج یہ سزا نہیں تھی توبہ قبول ہو گئی تھی توبہ کی قبولیت کے بعد رب راضی ہو کر نبوت سے نواز کر زمین میں بھیج رہا ہے زمین میں بھیج علم میرے پاس سے پہنچے گا الکتاب جو میرے پاس پہنچے گی تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لئے کوئی خوف اور رنج نہیں ہے اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا ہماری آیات کا انکار کرے گا وہ آت میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ خمیشہ رہے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس قصے میں ہم نے درمیان میں بھی بہت سے اصول جو ہیں وضع کیے دو بنیادی اصول دیکھ لیجئے پہلی بات علم کی اہمیت واضح ہو رہی ہمارا مقصد تخلیق ہماری زندگی کی پہلی ترجیح زندگی میں امتحان میں کامیابی اپنے پیمانے اور اشف المخلوقات ہونے کے لئے ضروری زندگی میں ناکامیوں سے بچنے کے لئے سرکشیوں سے بچنے کے لئے شیطان کے دھوکے چنگل سے بچنے کے لئے زندگی میں رب کو رازی کرنے کے طریقے سیکھنے کے لئے روٹے رب کو منانے کے لئے اور آخرت میں فلا پانے کے لئے پھر کیا ضروری ہے اس القتاب کا علم ضروری ہے دوسری بات جو اس واقعے سے سمجھ آتی ہے وہ خطاکار کا طریقہ سمجھ آتا ہے ہم خطاکار ہیں مٹی کے پتلے ہیں خطا کے پتلے ہیں خطائیں ہوں گی یہ اللہ نے سرشت میں رکھ دیں اول دن سے کرا دیں یہ ہوتی رہیں گی لیکن واقعے سے سمجھ نہ یہ ہے کہ خطا اگر ہو ہم سے تو کیسی ہو ہونے کے بات رویہ کیا ہو کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان دونوں سے خطائیں ہوئیں دونوں سے خطا ہوئی دونوں سے کمی ہوئی دونوں سے نافرمانی ہوئی لیکن ایک اللہ کا برگزیدہ رہا دوسرا اللہ کا مبغوث ہوا دونوں کی خطا کا طریقہ دیکھیں شیطان نے کی تھی زد سے دانستہ جانتے ہوئے ڈھٹائی سے حضرت عادم علیہ السلام نے کی تھی غیر ارادی طور پر بھول چوک سے نادانستہ طور شیطان گناہ کرنے کے ساتھ اپنی اپنی کتاہی کا اطراف نہیں کیا تھا حضرت عادم علیہ السلام جو ہی غلطی ہوئی تھی اللہ یاد آیا تھا اطراف کر کے نادامت سے جھک گئے تھے اس سے بکشش مانگنے کے لئے اسرار نہیں تھا ایک نے بکشش مانگی تھی اور ایک جمع اور ڈٹا رہا تھا دونوں ایک بکش دیے گئے رب کی رضا سے نوازے گئے نبوت سے نوازے گئے نیک اولاد سے نوازے گئے قیامت تک ذکر خیر سے نوازے گئے دوسرا ملون بن گیا مردود بن گیا مدعوم مرحور بن گیا کیا بن گیا شیطان رجیم بن گیا اصول کیا ہے خطائیں ہوں گی لیکن خطائیں خط الامقان کوشش کرنی ہے کہ دانستہ نہ ہو دانستہ نہ ہو غیر ارادی طور پر ہو تو دوسرا طریقہ یہ کہ ان پر جمنا نہیں زد نہیں کرنا ڈھٹائی نہیں کرنی ہو گئی اطراف کرنا ہے نادم ہونا ہے پشمان کرنا ہے رب کی طرف یا ایوخ اللہ آمن توبو اللہ جمعہ اس کی طرف پلٹ آنا ہے جھولی پھیلانی ہے استغفار کرنی ہے تاکہ رب راضی ہو جائے اطائب من الزمب کم اللہ زمب لہ گناہ اسے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے تاکہ چہرے صاف دامن صاف رب راضی اور جنت کا حصول سہل ہو جائے اللہ جعلنے من التوابین و جعلنے من المتطقرین یا بنی اسرائیل اسکرون نعمتی اللہ نعمت علیکم عوف بیعہدی اوفی بیعہدکم و یا یا فرحبونی اے بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل کون تھے بہت تفتص کر آئے گا میں آج کل بنیادی چیزیں اس لیے ہائلائٹ کر رہی ہوں تاکہ ایک تفہ سمجھ آجے اور ذہن نرشین ہو جائے اور آگے پھر بار بار ریپیٹ نہیں کریں کہ سمجھ دیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی جائل اکال لنہ سے امامہ ان کو امامت نوازی گئی تھی فلسطین کے علاقے میں عراق سے ہجرت کر کے منتقل ہوئے تھے جب بستی سے ہجرت کی قربانی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو انسانیت کی امامت سے نوازا گیا تھا ان سے آگے دو بڑی انسانی نسلوں کا سلسلہ چلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا بیسر کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دور میں یوشہ بن نون کے ذریعے واپس فلسطین میں آتے ہیں حضرت دعود حضرت سلیمان حضرت ذکریہ حضرت یحیہ حضرت عیسیٰ یہ تمام نبی سارے نبی اور باقی چاروں الہامی کتابیں اس ہی خاندان کی لڑی میں آتی چاروں رسول اور چاروں آسمانی کتابیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ چاروں کے چاروں رسول اور چاروں کے چاروں آسمانی کتابیں اس ہی خاندان کی لڑی میں آتی ہیں جو حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلتی ہے اور تاریخ اس خاندان کی لڑی کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کرتی بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹے اس حوالے سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ حضرت یعقوب کے لقب کی بنیاد پر اس خاندان کی لڑی جو فلسطین ہی میں جن کا مسکن اور مولد برت پلیس ان کی یہی تھی آباد یہی پہ ہوئے یہ خاندان کی لڑی یہاں پہ یہودی بھی آئے عیسائی بھی آئے اور ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ اور آخری کتاب انجیل ہوئی یہ خاندان کی لڑی جس کا بار بار تذکر آئے گا یہ بنی اسرائیل کے نام سے پکاری جاتی ان کے علاوہ وہ دوسری لڑی وہ جو آباد کیے گئے تھے ماں بیٹے وادی غیر زی زیرہ میں جن کی داستان ہم نے سورہ ابراہیم میں بھی پڑی وہ ماں اور بیٹا حضرت حاجرہ اور حضرت حاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ سلام جن کو اللہ کی گھر کی تعمیر کے لیے آباد کیا گیا تھا مکہ کی بستی میں حضرت اسماعیل زبی اللہ سے جو خاندان کی لڑی چلتی ہے اس کو بنی اسماعیل کے نام سے انسان کی تاریخ میں اور قرآن میں پکارا گیا یہ بنی اسماعیل حضرت اسماعیل کی پشت سے آئے اس اس خاندان کی لڑی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد چالیس نسلیں پچیس سو سال فل ٹوئنٹی فائی ہنڈر یئرز تاک کوئی نبی نہیں آیا یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان کی لڑی بنی اسماعیل میں مکہ کے آباد کاروں کی نسل میں بھیجا گیا ہوا کیا تھا کہ بنی اسماعیل تورات اور انجیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے ذریعے نبی آخر زمان کی خبر دیئے گئے ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ وآل کی نبوت اور ان کی آمد کی نشانیاں نمون سب موجود تھا اور یہ منتظر تھے کہ ہماری نسل میں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ نبوت ہماری نسل میں رکھے جانے کے لائے اور اس چیز کے تقبر اور گھومنڈ کا شکار تھے اور منتظر تھے اور یہ جتایا کرتے تھے کہ جب یہ مغلوب ہو گئے تھے تو یہ اپنے دشمنوں کو جتایا کرتے تھے کہ دیکھو آج تو تم ہم پر ظلم کرتے ہو زیادت کرتے ہو ہمارے ساتھ دیت نہیں مسئیبت ہیں ڈھاتے ہو جب ہمارا نبی آئے گا اللہ ہمیں غلب آئے گا تو پھر دیکھنا ہم غالب آئیں گے یہ منتظر تھے لیکن نبی بنی اسرائیل کے بنی کی محمد صلی اللہ وآلہ 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 اور مسلمانوں کی دشمنی اور اناد اور نفرق اور ایمان سے محرومی کا ذریعہ بن گیا یہ دو خاندانوں کی لڑی ان کا تذکرہ اور ان کی وہ حصل کی بنیاد حصل اور کینے کی بنیاد پر وہ ٹسل یہ قرآن میں تذکرہ جاری رہے گا تو اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تمہیں دی میرے ساتھ جو اہد تم نے کیا تم اس پورا کرو اور جو میں نے تمہارے ساتھ اہد کیا ہے میں اس سے پورا کروں گا اور تم مجھ ہی سے درو اور میں نے جو کتاب بھیجی اس پر ایمان لے آؤ یہ اس کتاب کی تائید ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے لیازہ ساب سے پہلے تم ہی نانا اس کے منکر بن جاؤ تھوڑی سی قیمت پر کون سی قیمت ارے دنیا کے مفات دنیا کے فائدے دنیا کی بھلائی نام بری شورت کے لیے دنیا کی تھوڑی سی قیمت پہ میری آیات کو نہ پیش ڈالو اور میری غزب سے بچو باطل کا رنگ چڑھا کے حق کو مشتبے نہ بناو اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کو میں نے اس دن میں آپ کو بتایا تھا کہ مکہ کی بستی میں جب نبو نے نبوت کا اعلان کیا وحی کی آیات قرآن کی تعلیمات پیش کرتے تھے تو مکہ کے بستی کے اکثر لوگ تو بدتو تھے وہ مشت تھے وہ جاہلا پڑھ تھے اس دور کے پڑے لکھے لوگ آسمانی کتاب کے حامل تو یہ یہود اور عیسائی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ نے نبوت کا اور کتاب کا تذکرہ کرتے تھے تو یہ بددو یہ مشک ان کے پاس جاتے تھے ری کنفرمیشن کے لیے یہودی اور عیسائی وں کے پاس تم آسمانی کتابیں رکھنے والے ہو تم تو پیپل آف بک تم بتاؤ کہ تمہاری کتابوں میں اس نبی کا کوئی تذکرہ ہے اور تمہاری کتابیں بھی ایسا ہی رنگ رکھتی ہیں جیسا جیسا کلام یہ پیش کرتا ہے یہودی حالان کہ اپنی کتاب کی نشانیوں کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو پہچان گئے تھے سمجھ گئے اور یہاں اپنی دنیا کی جھوٹی شورت اور ناموری کی بنیاد پر پہچان کے باوجود خود بھی ایمان سے محروم تھے اور آنے والوں کو جھوٹ کہہ کر یہ واپس لوٹا دیتے تھے کہ نہیں ہماری کتابیں ایسی کوئی نشانی نہیں بتاتی نہیں یہ اللہ کا نبی ہے اور نعوذ بللہ نہیں اللہ کا کلام تو اس پر اللہ نے یہود اور عیسائیوں کی تمبیح کی ساتھ اللہ نے کہا نماز قائم کرو زکاة دو اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ اللہ نے حکم دیا یہ حکم ہے بنیادی طور پر باجمات نماز کا باجمات نماز جو امت کے مسلمان مردوں کے لئے اگر کوئی جائز عذر نہیں ہے ان کے لئے فرض ہے باجمات نماز وہ حکم جو اتنی برکتیں اور اتنی فضیلتیں اور اتنی بہترین تربیت کرنے کا طریقہ ہے جماعت کی نماز اور یہ باجمات صفحے کیا کیا سکھاتی ہیں یہ باجمات زبط ڈسیپلن وہ نظم زبط ڈسیپلن سکھاتی ہے وقی پابندی سکھاتی ہے جب جڑ جاتے ہیں تو مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق یا گانگت بھائی چارہ اپس کی محبت اور خیر کا سیمنٹنگ سبسٹنس پیدا کرتی ہے یہ باجمات نماز مسلمانوں کو ایک دوسرے کی خبرگیری کا موقع فرحم کرتی ہے مسلمانوں کے دنیان اخلاص ایسار کے جذبات پیدا کرتی ہیں اور یہ اونچ نیچ ذات برادری رنگ نسل کے اور فرقہ واریت کو ختم کر کے معاشے کے اندر ایک اتخاد ایک یا گانگت اور معاشے کے اندر وہ مساوات اور ایک والیٹی کا رنگ پیدا کرتی ہے وہ جو اقبال نے اس بات جماعت نماز کا تذکرہ کیا کہ آگیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک اس صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز بندہ و ساخب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے یہ ہے وہ باج جماعت نماز اور اس کا روب اور اس کی تربیہ اللہ سبحان تعالی ہمارے گھر کے مردوں کو مسجدوں کا آباد کار بنا دے اللہ ہمارے گد بچوں کو ہمارے بیٹوں کو اللہ ہماری نسلوں کو مسجدوں کا آباد کار بنا دے تم دوسروں کو نیکی کا راستہ بتاتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اللہ ہمیں اپنے آپ کو سرنگ میں رنگنے کی توفیق کتاب فرما دے حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم اکل سے بلکل ہی کام نہیں لیتے تو پھر کیا کرو صبر کرو اللہ کے راستے پر جمع ڈٹے رہو استقام سے اور یہ صبر تمہیں کہاں سے ملے گا نماز سے لیکن یہ نماز یہ نماز کیا ہے یہ بھاری ہے یہ بجل ہے یہ مشکل ہے سب لوگوں کے لئے بھاری بجل سب پر بھاری سورہ مومنون میں ہم نے پہلی صفت جو جنتی مسلمانوں کی پڑی تھی اس میں وہ ہی تھا اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نماز بھاری ہے کل ہی ہم نے پڑھا تھا منافق پر کونسی نمازیں بھاری ہیں منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری یا کتنی فضیلت والی کامل نور کا ذریعہ ساری رات عبادت کا عجر دینے والی ہیں لیکن بھاری ہیں اللہ نے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ نمازیں بھاری ہوں گی سب لوگوں پر سوائے جن کو خوشو کی قیویت ہے جن کی نمازوں میں خوشو ہے جن کی زندگیوں میں خوشو کا طریقہ ملا کو رب ہم و انہ ہم الیک راج یہ ہیں وہ خوشو کرنے والے ان کی نماز ان کے لئے ہلکی اس لئے دو وجہات نماز خاشرین کے لئے ہلکی اس لئے کہ ایک تو جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو یوں لگتا ہے کہ یہ نماز ان کی ان کے رب سے ملاقات کا وقت ہے نماز میں خوشو اسی کے آئے کہاں اور نماز میں خوشو کے بعد نماز ہلکی اس ہی کی گو کی جو نماز کو رب کو اللہ کی ملاقات کا تصور پڑے گا نماز کیا ہے نماز وہ جو دین کا ستون ہے جو جنت کی کنجی ہے اصل میں مومن کی میراج ہے رب سے ملاقات ہے جب اس تصور کے ساتھ انسان نماز پڑے گا کہ میری نماز یہ میرے رب میرے احکم الحاکمین سے ملاقات ہے اس کے لیے پھر نماز بھاری نہیں رہے گی وہ تا لپک لپک کے دوڑ دوڑ کے جائے احکم الحاکمین کی ملاقات کے لیے پھر میرے اس رحمان رب نے اپنی ملاقات کتنی آسان بھی بنا دی ہے نا آپ دیکھیں کہ دنیا کے حاکم دنیا کے حاکموں سے ملاقات کتی کتی مشکل ہے کتنا وقت لینا پڑتا ہے وقت مل بھی جائے تو دربان باہر بٹھاتے ہیں گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے اس حاکم کے دیدار اور اس کی ملاقات کے لیے پھر بھی لوگ رضا اور رقبت سے لپکتے چلے جاتے لیکن میرے رب اس ساری دنیا کے حاکموں سے اس سب کے حاکموں کے حاکم سے ملاقات اتنی آسان بنا دی میرے رب نے ایسا لگتا کہ جیسے اللہ نے اپنا ہاٹ لائن نمبر بتا دیا ڈائریک ڈائننگ کر دی اللہ اکبر کہو قبلہ روح ہو پاک صاحب لباس پہنو صاحب ستر باوضو ہو کے آؤ ساتر لباس پہنو تکبیر کہو ہاتھ باندو میرے سے تمہاری ملاقات کا آغاز یہ وہی تاثر ہے جو حضرت عمر عمر کی خشو کا ذریعہ حضرت عمر کیا کہاں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں یہ تاثر لے کر جو نماز پڑھتا ہے کہ یہ میری میراج اور میرے سب سے بڑے دنیا کے حاکم سے میری ملاقات ہے پھر اس کے لئے نماز مشکل جن کو یہ یاد ہے کہ ایک دن مجھے مالک یوم دین کے سامنے حاضر ہونا ہے مجھے اس رب سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے جن کو ہر وقت یہ تاثر اور یہ احساس رہتا ہے کہ مالک یوم دین سے ملاقات کرنی ہے اور مالک یوم دین سے ملاقات پر اس مالک کے حقوق میں پہلا سوال کیا ہے اس نماز کا ہے اور اس مالک یوم دین کی ملاقات جب میں نے وہاں اس کے سامنے تن تن ہاں کھڑا ہونا ہے اور اس نے مجھے کہنا ہے اس اکیلے آنے اور کھڑے ہونے کی تربیت میری اس پانچ وقت کی نماز میں ان لوگوں کے لئے اوپر قائم کیا جائے تو پھر نماز بھاری نہیں رہتی اور نماز خاشعین کی نماز ہو جائے اور یہ پیمانہ جب یہ یاد رکھئے کہ اگر آج اللہ کی عطاعت مشکل ہے مشکل عطاعت آسان ہو جائے گی اگر نمازیں ہلکی ہو گئیں جس کا دل نمازوں سے جڑ جاتا ہے اس کے لئے رب کی عطاعت آسان ہو جاتی اللہ اللہ اس نماز کو ہماری دلوں کا سرور دلوں کا بہار اور آنکھوں کی تھندک بنا دے اب باقیہ بھی تو موجود ہے نا اپنے حضرت بلال کا قصہ سنا ہوگا کہ حضرت بلال ایک غلام تھے جب اسلام قبول کیا سابق ان اللہ اول میں ہوئے تو کتنی عذیتیں تھی مارا جاتا پیٹا جاتا لہو لغان کر دیا جاتا ننگا بدن کر کے رسیوں سے بان کر وہ سنگلاخ چٹانوں اور ریت ویگستانوں کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا کتنی تکلیف ہے بھاری سلے سینے کے اوپر سنگلاخ چٹانوں کے اوپر اٹھا رکھتی جاتی تھی زبان پر کیا ہوتا تھا کیوں اتنا صبر تھا اس صبر کی کنجی بنیادی طور پر ان کی نماز کی محبت اور نماز کا آسان اور خلقہ ہونا تھا گواہی موجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی فجر کی نماز کے بعد بخاری میں واقعہ آتے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو روکا تھا اور ان سے مخاطب ہو کر پوچھا تھا کہ بلال تم اپنا کونسا عمل ایسا پاتے ہو جس کو تم ہمیشکی کے ساتھ کرتے ہو جس کے ساتھ تم اللہ سے سب سے بڑے عجر کے امید وار ہو کیونکہ آج میں جنت میں اپنے قدموں کے آگے تمہاری قدموں کی جاب سن بلال تمہارا کونسا عمل ایسا ہے جو تم ہمیشکی سے کرتے اور اللہ سے بہترین عجر کے امید وار ہو کہ آج میں نے جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں سے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی حضرت بلال نے فرمایا تھا سیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک عمل ہے جو میں مدامت سے کرتا ہوں یاد رکھئے گا اللہ کو عمل بھی مدامت مدامت کا مطلب ہوتا دوام ہمیش کی پرسسٹنس اور پانٹینیوٹی والا یہ جو فصلی سا نیکی کا رنگ ہے نیکیوں کے موسم بہار میں تو نیکی اور باقی سال کھلی چھوٹی یہ مدامت کا طریقہ نہیں ہے اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں دمام ہے ہمیش کی ہے کنسسٹنس ہے پسفیرنس اور سٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ کی آجاد حضر بلال نے فرمایا رسول اللہ میرا ایک عمل ہے جو میں دمام کے ساتھ کرتا ہوں اور وہ کیا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں اللہ جتنی توفیق دیتا ہے میں ہلکے پھل کے کچھ نفل پڑھ لیتا ہوں کون سے تو یہ نفل تحییت الوضو کے نفل آج لوگوں کے لیے فرض نماز پڑھنے مشکل ہے آج منافقوں کے لیے فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے اسی لیے تو اللہ کی عطاعت میں دل نہیں لگتا اسی لیے تو قرآن اور حدیث کی عطاعت مشکل اور بھاری ہو جاتی ہے حضرت بلال حضرت بلال حبشی کے لیے یہ تحییت الوضو بھی ہلکا تھا پھلکا تھا آسانی سخولت سے نمازوں کے باوجود یہ تحییت المسجد رضا ربوت اور دمام اور ہمیشکی سے پڑھتے تھے یاد رکھئے گا جس کے لیے نماز ہلکی ہو جائے گی اس کے لیے رب کی عطاعت ہلکی ہو جائے گی ان کے لیے نمازیں ہلکی تھی اسی لیے جب زینے پہ اتنے بھاری پتھر تھے تو لگتا تھے کہ پتھر ہے انہیں کوئی خلقہ سا چھوٹا سا پتھر ایس اتنا بھاری سل بھی سینے پہ رکھی جاتی تھی تو احد احد اسی لیے ہوتا تھا کہ یہ پتھر ہلکے ہو گئے یہ ظلم ہلکے ہو گئے جب نمازیں خلقی ہو جائیں گی تو اللہ کی عطاعت بھاری نہیں رہے گی اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں ساری قوموں پر فضیلت اتا کی ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ کسی کسی فارش قبول کی جائیں گی نہ ہی کسی دیں اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کا وہ آخری حصہ جو اب تک ہم میں نہیں پڑھا تھا ہم نے مختلف سورہ قصص میں سورہ شعرہ میں سورہ انبیاء میں مختلف ہم نے سورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے اور رداد کے منتشر اجراء جو ہیں وہ پڑھے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کیسے ان کی ولادت سے پہلے قتل قتل کا حکم پھر کیسے ان کی ولادت وہ صندوق میں ڈال کر زینے سے اٹک وہ کیسے حضرت آسیہ کی گود میں اور فیرون کے گھر میں پہنچے وہاں پرورش پائی پھر اس شخص کا قتل اور پھر وہاں سے حضرت شویب علیہ السلام کے پاس مدین اور پھر مدین سے بات واپس کیسے وہ وادی توا کے اندر نبوت سے نوازے گئے دو نشانیاں دیئے گئے فیرون کی طرف داستان پڑھ چکے ساری داستان کے بعد اب اس سہرہ میں کیا ہوا اور پھر آپ کے فوت ہونے کے بعد کیا ہوا یہ داستان ہم سورہ بکرہ میں پڑھیں سہرہ میں کیا ہوا بنیادی طور پر یہ داستان یہاں پر پڑھائی جائے گی اور یہ یاد رکھئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ حصہ کہ جب ان کو اپنے ظالم حکمران فیرونیوں سے نجات ملی تھی ان کی زندگی کا یہ حصہ اور برے صغیر پاک ہند کے مسلمانوں کی تاریخ بلکل جوتی کے دو پاؤں کی طرح اپس میں مماثلت رکھتی ہے ہمارے خالات اور ہمارے روئی بلکل انہی کے روئیوں جیسے لیکن انہوں روئیوں پر مغدوب بن گئے ہم ابھی تک اللہ کے انعام یافتہ میں سے ہیں اللہ آنکھیں کھولنے کی توفیق تعافرہ یہ قصہ کھول دیتا ہے ہمیں ہماری رودان اور ہمیں ہماری نیانت چیرہ دکھا دیتا ہے جو مماثلت رکھتا ہے اور جو سیمیلیارٹی رکھتا ہے اس مغدوب قوم کے روئیے کے ساتھ جن کو مٹا دیا گیا تھا یاد کرو وقت جب ہم نے فیرونیوں کی غلامی سے تمہیں نجات دیتی انہوں نے سخت عذاب مبتلا کر رکھا تھا یاد ہے نا کہ فیرون نے دو دفعہ یہ سزا دی تھی وہ تمہارے لڑکوں کو زبا کرتے تھے تمہاری لڑکیوں کو تھوڑ دیتے تھے اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی ایک تو ان کے بیٹے قتل ہوتے تھے دوسرے پھر بعد میں ان کے بیٹے وں کی قوم کو نہیں دی اس آزمائش سے ہم بھی گسرے تھے برے صغیر کے مسلمانوں پر جب دو سو سال لمبی انگریزوں کی حکومت تھی تو یہ بھی مسلمانوں کے مردوں کو قتل کرتے تھے تاریخ دیکھ لیجی پاک کو ہند کی جلیاں والا باغ وہ ایٹین فیفٹی سیون کی جنگ آزادی مسلمانوں کے ساتھ کیسے کشتخون کیا گیا یہ بلکل وہ ہی روداد یاد کرو وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہاری لئے رستہ بنایا تھا پھر اس میں تمہیں کہہ دیا تھا کہ بخاریت گزار دیا تھا اور پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فیرونیوں کو غرقات کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو تھامے رکھا تھا اللہ نے عزت دی تھی جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رویوں کو چھوڑا تھا تو اللہ نے فیرونیوں کو مسلط کیا تھا ہمارا رویہ بھی تو تاریخ میں آباؤ اجداد کا یہ تھا مغلوں نے اور بر سغیر کے مسلمانوں نے جب تک اسلام کو تھاما تھا اللہ نے حکومتیں دیتی مغل ریاست دیتی لیکن جب دین ابراہیمی اور دین اسلام بدلنے لگا تھا دین الہی بدلنے لگا تھا اور اکبر کے نئے دین آنے لگے تھے تو پھر اللہ نے ان کے اوپر بھی حکمرانوں کو مسلط کر دیا تھا لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تورات کو تھاما تھا اللہ کی حجرت کی احکامات کی عطاعت کی تھی رات رات اللہ کے وعدے کی عطاعت کر تبقل سے نکل گئے تھے تو کیا خیال اللہ کی رحمت جوش میں آئی تھی کیسے وہ دریا پھٹ گیا تھا ایک ادھر چٹان پہاڑ کی عطاعت کرنے والوں اللہ کی کتاب تھامنے والوں اللہ کی احکامات کو ماننے والوں کے لیے اللہ کی مدد آئی تھی اللہ سمندر میں سے گزار کے لے گیا تھا بنی اسرائیل کو بری صغیر کے مسلمان وہ مظلوم مسلمان جب ایک جھنڈ تلے جمع ہو کر انہوں نے کیا کہا تھا اللہ کی عطاعت کا نعرہ لگایا تھا اللہ کے نمدام کو نافذ کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ سے موجزانہ طور پر مدد مانگی تھی اللہ کی عطاعت وات حبل اللہ کی رسی کو جب مسلمان آنے ہند نے تھام لیا تھا تو اللہ نے ان کے لیے دریا پھاڑ تھا مسلمانوں کو اللہ نے موجزانہ طریقے سے ریاست دے کے ایک اخون کے سمندر کی ہولی میں سے ہون کے سمندروں کو طے کر پاکستان میں آفیت سے پہنچ گئے تھے یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا یہی رحمت اللہ ہی ہمارے ساتھ یاد کرو جب مسلمان کو حملے چالیس روز کی قرار داد پر بلایا تو اس نے پیچھے تم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت موسی علیہ سلام کی قوم کو جب آزاد کیا تھا آزاد خطہ دیا تھا ایک آزاد ریاست دی تھی تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے نبی کو چالیس دن کے لیے بلایا تھا تاکہ ان کے دین اور شریعت کے احقامات دیے جائیں جس کو وہ آزاد خطے میں نافذ کریں یاد رکھئے کہ ایک قوم آزاد ہو کر ہی شریعت کو نافذ کر سکتی ہے آزاد ہی شریعت کے نفاظ کا ذریعہ بن سکتی ہے غلامی میں شریعت نافذ نہیں ہوتی مکہ کی بستی میں بتائیں کیا خیال ہے شریعت نافذ ہوئی تھی شریعت کے احقامات کتی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ جب ایک قوم کو ایک قرآن کی حامل قوم کو اللہ آزادی دیتا ہے آزاد خطہ دیتا ہے آزاد ریاست دیتا ہے تو پھر اس کے لئے لازم کیا ہے اس کے لئے لازم ہے اللہ کا مطالبہ ہے آزادی پر اس کا رب کا مطالبہ ہے کہ اس آزاد خطے میں نظام الاخیہ کو اللہ کی حاکمیت کو اس آزاد خطے پر قائم کیا جائے اسی لئے ان کو اس وقت ریاست کے احکامات دیے جارے انہوں نے پیچھے سے کیا کیا ارے اتنے موجزے سے رب نے بچایا تھا انہوں نے پھر پوجھ لیا بچڑا اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی مگر اس پر تو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے پلتا تھا تو اس نے اپنے قوم سے کہا تھا یعنی قوم نے پیچھے جب بچڑا پوجھا لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کے اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے لہذا تم لوگ اپنے خالق حضور توبہ کرو اپنی جانوں کو حلاق کرو اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کی تھی وہ بڑا معافت کرنے والا رحم کرنے والا وہ سونے کا وہ بچڑا جو سامری نے بنایا تھا ان لوگوں نے پھر اس کو اپنا بت اور اتنا رب بنا کے بٹھا دیا تھا اصل دماغ ابھی تک فیرونیوں کے غلام تھے یہ اصل میں فیرونیوں کی غلامی سے ذینی طور پر ابھی آزاد نہیں ہوئے تھے ان کے گلوں میں ابھی بھی فیرونی حکومت اور کبتیوں کی غلامی تھی یہ غلام ابن غلام قوم تھی آزادی ملنے کے باوجود بھی ابھی کبتی قوم کا بچڑا اور اس کی محبت اور عقیدت ان کے دلوں میں رچی پسی تھی اس لئے تو جو ہی موقع مل انہوں نے پھر بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا حضرت موسی علیہ السلام نے وہ فیرونیوں کے بچڑے کی محبت نکالی اور ان کو کہا ان کی توبہ کا طریقہ دیا گیا یاد رکھے کہ جو حضرت موسی علیہ السلام اور یہود کی شریعت کے احقامات ہیں وہ ہماری شریعت سے بہت زیادہ مشکل ہماری تو شریعت کے احقامات امت وصد مطدل احقامات ہیں ان کی شریعت کے سارے احقامات مشکل تھے ان کی شریعت میں توبہ کا طریقہ بہت مشکل تھا کبیرہ گناہوں سے جس شخص نے شرک کیا ہوتا تھا اس کو اس کبیرہ گناہ کے عوض توبہ کے ساتھ قتل کیا جانا لازم تھا ان کی توبہ کے لیے جان کا نظرانہ پیش کیا جانا لازم تھا حضرت موسی علیہ السلام نے پھر قوم میں سے جنہوں نے بچڑے کو پوچھا تھا دو گروب بنا دیے کہتے ایک دھڑا وہ جس نے بچڑے کو خدا بنایا تھا اور دوسرا جنہوں نے خدا نہیں بنایا تھا نہ پوجھنے والوں کے ہاتھوں سے پوجھنے والوں کو قتل کرا کے شرک کا اختتام کیا تھا دیکھ رہے ہیں حضرت نوشتہ علیہ السلام نے شرک کی ارادکیشن کی کیلئے کتنی سختی ہے شرک کرنے والوں کو قتل کیا گیا سامری کو بستی سے نکال گیا شرک ایجاد کرنے والے کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کر کے بستی سے نکال دیا گیا اور شرک کیے جانے والے بچڑے کو ہم نے پچھلے دن پڑھا تعالی نوحر ریکن نوحول نانسی فنہ جلا کر تجھے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے ایسے نکال ضرور یہ معاشر میں سے شرک اور مشرک انہوں نے اتنی بڑی آزادی اتنی بڑی نعمت غلامی سے بچنے آزادی ملنے آزاد خطہ ملنے پر بھی انہوں نے ذینی غلامی کا مظاہرہ کیا اور ذینی طور پر اسی نظام کو تھامے رکھا جو کس کا عبادت کا نظام تھا فیرونیو کا نظام بڑی صغیر کے مسلمانوں نے اس آزاد خطے میں آکھے کس کے نظام کو تھاما آج ہمارے ہاں اس ریاست میں اس سرزمین میں جو اللہ کے دین کی حاکمیت قائم کرنے کے نام پہ لی گئی تھی انگریزوں سے آزادی کی التجا کی درخواست پہ اللہ کے آگے لی گئی تھی اس ریاست میں آج بھی انگریزی بولنے والے انگریزی لباس پہننے والے کی عزت زیادہ ہے آج آج اس نظام کے اندر ہمارا نظام حکومت ہماری کانسٹیٹوشن وہی پوری کی پوری بریٹش کانسٹیٹوشن کا نمونہ ہے آج ہمارا لو وہی انڈین پینل کورڈ کا لو ہے جس میں نہ قرآن کے قوانین ہیں نہ قرآن کے خدود ہے یہ وہی بچڑا ہے جو ہم وہاں سے اپنے ساتھ لائے یہ وہی نظام حکومت کا بچڑا یہ وہی بریٹش پارلیمنٹری سسٹم کا نمونہ یہ وہی بریٹش کانسٹیٹوشن کا بچڑا اور یہ وہی انڈین پینل کورڈ کا بچڑا ہے جو آج تک ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہوئے اور ان لوگوں نے جن کو اللہ نے مغدوب کہا ہے وہ قوم جو مغدوب ہوئی تھی اللہ کے غضب سے دو چار ہوئی تھی ارے انہوں نے تو بچڑا جلا بھی دیا تھا اور نبی کی بات مان کے اس بچڑے کو ختم بھی کر دیا تھا بچڑا پوجھنے والوں کو بھی قتل کر دیا تھا آج نہ ہم اس بچڑے کا توق گلے سے اتارنے پر تیار ہیں نہ اس بچڑے کو جلانے پر تیار ہیں اور نہ ہی اس بچڑے کے قلادے ہمارے گلوں میں ڈالنے والوں کو ہم اپنی حکومت سے نکالنے کو تیار وہ مغدوب تھے ہم اللہ کے رحم کیے جانے والے یہ نظام الہیہ اس کو آج ہماری ریاست یہ قصہ پڑھنے کے باوجود ہم راضی نہیں مغدوب کا قصہ پڑھنے کے باوجود ہمارا پورا نظام حکومت ہمارا قانون کا نظام پورے کا پورا وہی ہے جو انگریز کا وضا کرتا ہے مغدوب وں راضی اللہ یہ قصہ پڑھ کے ہمیں اس بات پر راضی ہو کر پابا کر کے اللہ کے نظام اور اس کے طریقے کو زمین پر نافذ کرنے پر ہمیں قائل کر دے اس سے پہلے کہ اللہ کے غزب سے دوچار ہو جائے یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ سلام نے کہا تھا ہم انہوں نے موسیٰ علیہ سلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللانی خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں سکر تمہارے دیکھ دیکھ تک زبردست سائک نہ تمہیں آن لیا تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تمہیں جلا اٹھ آیا شاہد کے سیسان کے بعد تم شکر گزار بن جو یہ کیا ہوا تھے موسیٰ علیہ سلام کو جب چاریس دنوں کے لیے بلایا گیا تھا ان کی شریعت کی حکمات وہ پتھر کی تختی اور لوں اور سلوں پر قندہ کر لکھ کے دیئے گئے تھے یہ پیچھے سے شرک اور بچھڑے کا معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ سلام واپس آئے شرک کا خاتمہ کیا مشرک کا خاتمہ کیا شرک کیے جانے والے بچھڑے کو جلایا مسئلہ شرک ترمنیٹ ہوا تو پھر یہ تختیاں انہوں نے قوم کو پیش کی کہ یہ رب تمہیں شریعت دیتا ہے اب اس کو تھامو قوم تھی ڈھیٹ قوم تھی زدی نہ خطائیں کر کے سمجھتی تھی نہ نعمتیں پاک کے بدلتی تھی یہ شقاوت اور بدبخت قوم جب پتھر کی سلوں پر لکھی تختیاں کے اوپر لکھے اللہ کی احکامات حضرت موسی علیہ السلام نے دیئے اتنی بڑی اللہ کی رحمت نعمتیں ملی اتنی بڑی ابھی خطا کر کے اٹھے تختیاں دیکھ کے کہتے ہم پھر نہیں مانیں گے ہمارے بھی ہاتھوں میں قرآن ہے اس کو نہیں تھامیں گے اس کو نظام نہیں بنائیں گے ان کو زدی مت سمجھے اللہ ہمیں اپنی زد کا آئینہ دیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے انہوں نے کہ ہم نہیں مانیں گے ہم نہیں مانیں گے ہم صرف تب مانیں گے جب ہم اللہ کو آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتے سنیں گے حضرت موسی علیہ السلام نے ستر سرداران کی ایک کمیٹی تیار کی کچھ سینیٹر تیار ہوئے حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ گئے وہ کوہی دور پر گئے انہوں نے اللہ سبحان تعالی کے ساتھ حضرت موسی علیہ السلام کو ہم کلام ہوتے ہوئے سنا اور سننے کے بعد زدیوں نے دھیٹوں نے کیا کہا ہم سننے کو نہیں مانیں جب تک ہم اس اللہ کو نہ دیکھیں جو آپ سے ہم کلام زد اور ڈھٹائی یہ بترین چیز ہے جو کفر کا پیش خیمہ ہے پھر کیا ہوا پھر اللہ کو غضب آیا اور اللہ سبحان تعالی کے حکم سے بجلی کی کڑک آئی جسے سب خلاق ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ سلام نے دعا کی اللہ یہ قوم تو پہلے نہیں مانتی اب اگر ان کے سردار ستر مر گئے تو یہ تو میری بات نہیں مانے گی ان کو زندگی دے اللہ نے دعا قبول کی اور پھر سردار وں وہی نظام آج تک رائج اللہ یہ نور حدایت اس قوم کو دکھا دے ہم نے تم پر عبر کا سایا کیا من اور سلوہ کی غذا تمہیں فراہم کی اور تمہارے اوپر تمہیں یہ کہ دیا کہ جو پاک چیزیں بخشی ہیں نا انہیں کھاؤ مکر تمہارے اسلاف نے جو کیا وہ ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا یہ کیا معاملہ تھا اب یہ جو سارا معاملہ ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے جو ہجرت کر کے لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سہرہ میں آباد دیزرٹ میں آباد کر دی سہرہ میں کیوں رکھا سہرہ میں رکھنے کی دو وجوہ تھی ایک بچہ تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لینا تھا شریعت موسیٰ علیہ السلام ان کو دے کے شریعت موسیٰ علیہ سلام نافذ کروانی تھی اس کتے پر اور ان کی شریعت لوگوں تک پہنچانے ارے اللہ کے دین کو تھامنا اللہ کے دین کو نافذ کرنا اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے کام کے لیے اللہ نے اس قوم کو منتخب کیا تھا اتنا بڑا کام لینے کے لیے ان کے لیے کیا ضروری تھا ان کو سہرہ میں اس لیے رکھا گیا تھا سہرہ کی زندگی ذرا سخت جان کر دیتی ہے ان کو جسمانی طور پر مضبوط کرنے کے لیے تف کرنے کے لیے ریزلینٹ ہارڈی کرنے کے لیے اور جسمانی طور پر طاقتور کرنے کے لیے سہرہ میں رکھا گیا دوسری وجہ سہرہ ظاہر ہے سہرائی لوگ جیسے میں نے آپ کو سورہ یوسف میں بھی بتایا یہ سہراؤں میں رہنے والے کلی بستیوں میں رہنے والے پہاڑوں پہاڑوں پہ رہنے والے یہ لوگ فطرت کے قریب ہوتے ہیں لہذا جب یہ فطرت کے قریب ہوتے تو دین فطرت کو بھی جلدی سمجھ لیتے مجھے اقبال نے کہا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی بندہ کوہستانی یا بندہ کوہسار پہاڑوں پہ رہنے والا یہ سہراؤں اور ڈیزرٹ میں رہنے والا یہ اللہ کے دین اور فطری مقاصد کو سمجھتا بھی ہے اس وجہ عربوں کو بھی تو اسی لیے چنا گیا تھا اور عربوں کو بھی تو اسی لیے تیار کیا گیا تھا سہراؤں میں رکھے گویا ایک تو اللہ نے ان کو بس آیا اس سہرہ میں مضبوط کرنے کے لیے اور فطرت کے قریب کرنے کیونکہ یہ دینیں فطرت کو قبول کریں اور جسمانی طور پر مضبوط ہوں اسابی طور پر مضبوط لیکن جب یہ سہرہ میں آباد ہوئے اور وہاں رہے تو پھر تھا کیا وہاں پہ دھوپ تھی وہاں پہ بھوک تھی نہ کھیتیاں تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو چنا تھا نا ان پر کیا کیا ان کو نعمتوں سے نوازا ان پر ایک اور سایا رہتا تھا میرا ویان سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بدلی سی تھی پورے سہرہ میں دھوپ چمکتی تھی گرمی ستاتی تھی لیکن جس جگہ پر ان کی آبادی تھی اس کے اوپر بدلی سی چھائی رہتی تھی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم اور انعامات سے ان کے اوپر سایا بھی ہوتا تھا اور ان کو دھوپ اور گرمی سہرہ کی نہیں ستاتی پھر اللہ نے ان کو دیا من من کیا تھا یہ اسمان سے چھوٹے چھوٹے شبنم کے کترے ڈیو ڈراب کے کتروں کی طرح سے برسنے والی بوندیں تھی اور یہ بوندے یاد رکھئے گا یہ بوندے یہ دو شکل میں استعمال کرتے تھے یا تو ان بوندوں کو اپنے برطنوں یا اپنے ضروفوں وغیرہ میں بھر لیتے تھے اور پھر اس کو پینے یا مشروب کے لئے استعمال کرتے تھے اور یہ جو من یہ اپنے ضروفوں میں بھرتے تھے یہ بنیادی طور پر بہت میٹھا تھا بہت میٹھا بڑا لذیذ بڑا شیری بڑی طاقت بھی دیتا تونائی خرارت بھی دیتا اور لذت کے ساتھ سرور بھی دیتا تو بہترین انرجی ڈرنک تھا بہترین صحت افضاء مشروب تھا جو اللہ نے یہ من کی شکل میں ان کے لئے فراہم کیا اور پھر یہ من ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ من وہ قطرے جہاں جہاں گرتے تھے تو یہ وہاں جم کر چھوٹ چھوٹے موتیوں کی شکل میں جیسے وہ ساگو دانے وغیرہ کے دانے یا گندم کے دانے اور شکل میں ہو جاتے تھے یہ ان دانوں کو جمع کر کے ان کو رغڑتے تھے آٹا وغیرہ کی طرح پیستے تو پھر روٹی یعنی گہوں اور اناج کی جگرہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احتمام ان کا کیا اور سلوہ کیا تھا سلوہ ہمیں پتا چلتا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے اور یہ جھنڈ کے جھنڈ ان کے پاس آتے تھے اور ان کو گوشت اور لذیذ کھانا فراہم کیا جاتا تک اللہ نے زمین دے دی اوپر چھت پر بادل کا سایہ بنا دیا ان کو پینے کے لئے بہترین طاقتور مشروب دے دیا ان کی روٹی وغیرہ کیلئے گہم گندم کا اناج کا احتمام کر دیا اور کھانے کے لئے ان کو بہترین طاقتور گوشت کی خضات دی کہ سب کچھ اللہ نے یہ آٹومیٹک پری پرپیرڈ کھانا اللہ نے ان کو کیوں دیا تھا اللہ نے ان سے کام بہت بڑا لینا تھا اللہ نے ان کو بہت بڑا فریضہ سونک نہ تھا اس کام کے لئے اللہ سبحانہ تعالی اس بستی کے مردوں کو فکر ماش کمائی فکر ہاتھ پاؤں قصو ماش کے جھنجٹوں سے آزاد کرنے کے لئے نہ ان کو زراد کرنی پڑے نہ ان کو تجارت کرنی پڑے نہ ان کو کمائی کے جھنجٹوں میں ان کے مرد پڑے اور عورتیں پکانے کھلانے کے چکروں ان چیزوں سے عورتیں بھی فارغ ہو جائیں تاکہ یہ لگ کے کیا کریں یہ یقصو ہو ہو کے کیا کریں یہ موسیٰ علیہ السلام کا دین سیکھیں اس کو نافذ کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں اصول پتہ کیا ہے جب آپ کوئی عالی درجے کا کام کرنا چاہتے ہیں زندگی میں کوئی فرد کوئی شخص کوئی مرد اور کوئی کھانے پینے کے چکروں سے تھوڑا سب نے آپ کو نکال نہ ہو گا یہ ہر وقت کا کھانا پینا پکانا رہے یہ ہم خواتین کے پاؤں کی زنجیریں ہیں یہ تو پاؤں کی زنجیریں ہیں اگر زندگی کھانا ہو گئی تو پھر اعلی درجے کے کام کر نہیں پائیں گے اپنی بیوی کا فورا تذکیہ کیا کیا کہا یہ جملہ یاد رکھئے گا ہم سب کی بہت امپورٹن میسیج کیونکہ آپ نے اپنی میبوب ترین بیوی کی تربیت کی تھی آپ نے فرمایا آئیشہ کیا تُو چاہتی ہے کہ تیری زندگی کھانا ہو جائے آئیشہ کیا تُو کھاتی بیوی نظر نہیں آتی بہت بڑے کام کر گئی زندگی میں کیا بتاتی ہے نا اپنے بھانجے حضرت عوروہ بن زبیر کو آپ صلی اللہ وآل کے وصال کے بعد بتاتی ہے کہ بھانجے ہمارے گھر میں تو بہت دفعہ حال ایسا ہوتا تھا کہ ایک چاند دوسر جاند تیسا جاند آتا تو اور ہمارے گھر میں چول آئی جلت دونے نے کہ خال اللہ کھاتے کیا کہتے ہیں وہی پانی اور کالی جیز اللہ یہ کہ یہودیوں کے گھروں سے کبھی بکری کا دودھ آجات تربیت ہو گئی تھی دو وقت کھانا اور پھر اس میں سادگی کا طریقہ بہت بڑے بڑے کام کر گئی تھی قرآن کی حافظہ بھی تھی قرآن کی تفسیر سمجھانے والی بھی تھی مدرسہ بھی تھی معالمہ بھی تھی ہر سال حج کرنے والی بھی تھی اور پھر دو خزار دو سو دس احادیث مروی کرنے والی یہ وہ امم المومنین ہیں کہ مردوں میں سے صرف حضرت ابو حریرہ نے ان سے زیادہ حدیث روایت کی تھی اور مردوں میں سے بھی کوئی حدیث کے علم حضرت عائشہ سے آگے گزر نہ پایا زندگی اندر کھانا مقصد نہیں رہ گیا تھا یہ اعلیٰ کام کرنا چاہتے ہیں کسی اعلیٰ کیٹگری کا کام کوئی افضل کام زندگی میں سے کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں ہر وقت کا یہ کھانے پینے کے چچے اور یہ جھنجٹ نکال ضروری ہے یہ کھانا دو ٹائم کا کر لیجئے حکیم سعید بہت بڑے حکیم مشہور ہیں وہ اپنی کتاب میں میں نے پڑھا اور حکیم سعید اپنی کتاب میں بار ہائے کی تاقید کرتے رہے کہ کھانا دو وقت کھاؤ حکمت کے اصول ہیں صید کے لیے بھی ضروری ہیں اور پھر میں آپ کو بتا دوں یہ وقت کی بڑھ کر اور افصل کام کرنے کے لیے بھی امدہ اصول ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو یہ کھانا دیا اور پھر اس لیے بھی دیا کہ تاکہ ان جھنجٹوں سے آزاد ہو کہ کھلے ذین اور دماغوں کے ساتھ رہ بہتر کام کریں اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے یاد رکھی یہ من اور سلوہ دینے کے بعد اللہ نے کوئی تربیت اور طریقہ بھی سکھایا تھا اللہ نے ان کو بتایا تھا دیکھو مجھ پر توقل کرنا کنات کرنا رازق میں ہوں میں ایک دن بھیجتا ہوں میں روز بھیجتا رہوں گا میں روز اتارتا رہوں گا تم کم از کم آداب اور سلی کے اس من اور سلوے کے میرے حقامات کے مطابق اپنا کیا کرنا ایک تو جتنا خود ضروری ہے اتنا کھانا اپنی ضرور سے زائد نہ کھانا اور پھر جو تمہارے ایڈگر کمزور ہوں گے کوئی کمزور کوئی ضعیف کوئی بوڑے ہوں گے ان کا حق نہ مار لینا اور تیسرا اس کو زخیرہ نہ کرنا یہ تین باتیں من اور سلوہ جب اتارا گیا تھا تو اللہ نے تین باتیں ساتھ بتا دی تھی اس مجزانہ رزق کے ساتھ یہ تین معاملے کرنا یہ کیوں کیے گئے تھے اللہ ان کی تربیت کرنا چاہتا تھا انہ اللہ کام کرنے والوں کی ان کے دنوں سے اللہ حرس حوص تمہ اور لالچ نکالنا چاہتا تھا کیونکہ جب حرس اور حوص یہ ایمان کا اتنا نقصان کر دیتے کہ ایک بھوکا بھیڑیا حدیث بتاتی ہے وہ بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریور کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا حرس اور حوص ایمان کا کرتے اللہ ان کا تربیت اور تذکیہ کرنا چاہتا تھا ان کو لالج حرس حوص اور انتمے سے بچانا چاہتا تھا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی ان کے اندر توقل اور قنات پیدا کرنا چاہتا تھا اور اللہ ان کو ظلم زیادتی حق تلفی اور ان کو فتنے اور فساد سے بچانے کی تربیت کرنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے کیا اللہ کہہ رہے میں نے ان پر ظلم کیا لیکن انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اس قوم نے پتہ کیا کیا اس قوم کے جو طاقتور تھے جو مضبوط مر تھے وہ جو کہا گیا تھا انہوں نے نہیں کیا وہ کیا کرتے تھے وہ خود اپنے حصے سے زیادہ بھی لے لیتے تھے اس اس معاشرے اس بستی کے اندر جو عورتیں تھیں جو بچے تھے جو ضعیف تھے جو کھانا لینے نہیں پاتے تھے اپنا بھی کھانا جمع کر لیتے تھے اردگرد بستی کے جو کمزور مظلوم تھے ان کو بھی مار پیٹ کے ان کو ان کے حق سے ان کو ان کے بھوکے پیٹوں پر چھوڑ کے زیادہ سمیٹ لیتے تھے بخل سے اس کو اپنے پاس رکھتے تھے اللہ نے کہا تھا اس کو زخیرہ نہ کرنا اس کو زخیرہ کرتے تھے جب کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ ہی ہوتا تھا اگلے دن ان کے کھانے سے پہلے یہ کھانا گل پھینک دیتے تھے لیکن اگلے دن پھر وہی ظلم اور زیادت پھر پیدا کر حریص ہو گئے تھے بخیل ہو گئے تقاثر الحق کو متقاثر حتی زرتم المقابر کا شکار ہو گئے تھے ان کے اندر بخل بھی آیا تھا ان کے اندر توقع کی بھی کمی ہو گئی تھی قناعت کا تو کوئی تصور ہی نہیں رہا تھا ظلم زیادت کرتے جبر کرتے اللہ کے بندوں کے اوپر سخت کرتے رحم کا تصور مٹ گیا تھا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں سے محروم کر دیا تھا آج ہمارے معاشر میں بھی یہی طریقہ ہے جو جتنا زور آور ہیں وہ لوٹ ساروں کا مال سمیڑ کی اپنے اردگرد کسی کی بھوک پیاس کسی کی ضرورت آجت کی پرواہ نہیں کرتے جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کو سمیڑتا چلا جاتا ہے کیا یہ طریقہ رائج نہیں ہے اللہ نے فرمایا اس لئے تو اللہ کی طرف سے رزق دھانے بھی بند ہوتے جا رہے اللہ اس قصے سے عبرت کے پیغام حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پھر یاد کرو جب ہم نے کہا یہ بستی جو تمہارے سامنے اس میں داخل ہو جاؤ اس کی پیداوار جس طرح چاہے مزے سے کھاؤ مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے داخل ہونا اور کیا کہنا ہتتتن ہم تمہاری بخش قطعوں سے درگزر کر دیں گے اور جو نیکو کار ہیں ان کو مزید پزر اور کرم سے نواز دیں گے یہ کیا ہوا تھا جی اصل میں یہاں پر روداد کچھ تھوڑی سی تبدیل کر دی گئی جو پہلے والا حصہ ہے وہ بات کی آیت میں آئے گا اور بات والا حصہ پہلے بتا دیا گیا ہوا کیا تھا کہ یہ قوم یہ قوم جب ایک ہی قسم کی خوراک اور غزہ من اور سلوہ روز آتا رہا تو یہ قوم من اور سلوہ سے گویا تنگ آگئی اور انہوں نے اللہ نبی سے کہا کہ اپنے رب کو کہو اگلی آیت آئے کیا بھی کہ ہم ایک ہی قسم کی خوراک سے تنگ آگئے جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو پھر اللہ نے ان کے نبی کو حکم دیا کہ دیکھو اگر تم ایک ہی قسم کا کھانا کھانے سے تنگ آگئے ہو تم شہری اور متفرق سا کھانا کھانا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے یہ پانس ایک شہری آبادی ہیں جہا جہاد کرو اس پر حملہ کرو میرے جہاد کے حکم کی اطاعت کرو میرے اس جہاد کے حکم کی اطاعت کرو گے اور میرے وعدے پر توقع کرو گے سبر سے جہاد کرو گے تو میری مدد آئے گی فتح اور نسرت ملے گی تم بستی میں داخل ہو جاؤ اللہ کے حکم سے انہوں نے اس پر حملہ کیا یہ فاتح ہوئے ان کو فتح ملی اللہ نے ساتھ ہی یہ طریقہ فتح کے بعد کا پہلے ہی سکھا دیا تھا کہ میرے حکم سے جب فتح اور نسرت ملے گی فاتح بن کے اس قوم کے اوپر داخل ہوگے بستی میں تو کیا کرنا داخل ہوتے وقت ہتتتن کہنا ہتتتن کا مطلب ہے بخشش اس کے دو مطلب تھے اس حکم ایک تو یہ کہ جب اللہ تمہیں فتح دے گا ترقی دے گا اللہ تمہیں نیمت حکومت عودے اقتدار اور خطے کی نیمت سے نواز دے تو تو اس وقت کیا کرنا بخشش مانگنا بخشش مانگنا نیمت کامیابی ترقی حکومت عودے اقتدار یا دنیا کی نیمت یا ترقی ملنے کے وقت بخشش مانگنا یہ وہی حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نصر میں بھی دیا گیا ازا جان اسر اللہ والفت ورعیت الناس یدخلون محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو فتح ملے گی اور لوگ دین میں جوگ داخل ہوں گے تو کیا کیجئے آپ بھی کیا کریں اللہ کی تسبیح کر کے استغفار کر یہی حکم ان کو بھی دیا گیا تھا کہ جب کامیابی فتح ملے گی تو استغفار کر کامیابی اور ترقی کے ملنے پر استغفار کیوں اصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات یہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی ترقی پانے کے چکر میں شیطان اس ترقی کے حصول والے شخص کو بسا اوقات اس پروسس میں کچھ نافرمانیاں کروا دیتا کچھ نافرمانیاں کچھ زیادتیاں کچھ ظلم کچھ حق کچھ ظلم اور زیادتی تو کامیابی کے ملنے پر استغفار کر بسا اوقات کامیابی اور ترقی کے ملنے پر شیطان دل میں تقبر ڈال دیتا ہے تو یہ تقبر اگر کامیابی اور نعمت اور ترقی پر تمہیں ملا تھا تو اس پر استغفار کر لو اور بسا اوقات کامیابی اور ترقی کے ملنے کے پاند عیش میں یاد خدا کے بھولنے کا امکان ہے تو لہٰذا مستقبل کے لئے بھی استغفار کو اپنا طریقہ بنا لو اصول پلے سے باند دیجئے اب مجھے اور آپ کو زندگی میں آئندہ جب کوئی کامیابی ملے گی کوئی ترقی کوئی عوضہ کسی چیز میں اللہ بڑھوتی دے گا تو اس وقت کیا کرنا ہے ماضی کا استغفار حال کا استغفار اور مستقبل میں اپنے لئے استغفار کو لازم کرنا ہے اور دوسرا جو ان کو کہا گیا تھا بخشش وہ یہ کہ جب اللہ تمہیں فتح اور نصر دے گا تم وہاں کے حاکم بن کے فاتح بن کے جاؤ تو تو اس وقت اس وقت تکبر مت کرنا اس وقت گھومنڈ مت کرنا غرور کر کے اکڑتے ہوئے فاتحین کی طرح داخل مت ہونا بلکہ آجزی سے اس بستی کے لوگوں کو بخشش اور معافی کا طریقہ کر کے داخل ہونا نعمت کے ملنے اور ترقی اور کامیابی پر پھر دوسرا رویہ کیا ہے تکبر کے اپنے گرد و پیش پر رحم کے طریقے کو رائج کرنے کا طریقہ نعمت کے ملنے پر اپنا وطیرہ بنانا ہے قوم نے کیا کیا جو کہا جاتا تھا کرتی نہیں تھی جو منع کیا جاتا تھا اس سے رکتی نہیں تھی اس قوم نے شیوائی بنا لیا اللہ اسے لوگوں کو اس لئے تو مکتوب بنا اللہ نے کہا ان کو جو کہا گیا تھا جو بات کہی گئی تھی نا انہوں نے بدل کے کچھ کا کچھ کر دیا کیا کہا ہتتا تن زبان کو بدل کے کچھ نہ کچھ کر نا یہ تو اس قوم کا بڑا پرانا طریق ہے بار بار قرآن میں زکر آئے ہتتتن کی بجائے انہوں نے ہتتتن کہنا شروع کر دیا یعنی بخشش مانگی کوئی نہیں معافی دی کوئی نہیں اور ہتتتن کا مطلب ہے گندم یہ جب اس بستی میں فتح کر داخل ہوئے فاتح بن کے داخل ہوئے جبر ظلم زیادتی کر کے اس بستی کی لوگوں کو معاف کرنے کی بجائے کیا کرنے لگے ان سے مزید گندم گیہوں کا خراج مان کے ظلم اور زیادتی کرنے لگے اللہ کے بتائے طریقوں کو جب انہوں نے بدلا اللہ نے ان کو نعمت دی اللہ کے بتائے طریقوں کا جب انہوں نے بدلا تو اللہ کہتا آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب گندگی کا عذاب نازل کیا کیوں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو یہ کرتے تھے کونسا عذاب نازل ہوا تھا ہمیں روایات نے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم جب ان کو جو کہا گیا تھا کہ فتح کے بعد حکومت اور کامیابی کے ملنے کے بعد جو طریقہ اپنانا جب انہوں نے اس طریقے کو نہیں اپنایا تھا اللہ کی حکم کو نہیں مانا تھا اللہ کی نعمت کے ملنے کے بعد تو پھر ان پر کیا آسمان سے عذاب گندگی کا اترا تھا کونسا عذاب تاؤن کی وبا پھوٹی تھی تاؤن وہ بیماری ہے جو چوہوں کی قسرت پلیگ یا تاؤن چوہوں کی قسرت کی وجہ سے ایک وائرل انفیکشن ہے وبای امراض میں سے یہ گندگی کی حالت میں پیدا ہوتی ہے یہ گندگی کی وبای بیماری کا جو عذاب ہے ان کے اپنی نف فرمانی کی وجہ سے ملا تھا کب ملا کرتا ہے قوموں کو گندگی کا عذاب جب قومیں اور وبای گندگی کا عمراض قوموں کو تب ملتا ہے جب قومیں اللہ کے بتائے اللہ کی نعمت سے نوازی جائیں اور نعمت سے نوازے جانے کے بعد اللہ کی حقامات کی نفی کریں ہمیں بھی تو اللہ نے ترقی دی تھی ہمیں بھی تو اللہ نے ریاست کی نعمت دی تھی ہمیں کی ان ساری برکتوں کو سمیٹ کے بعد کیا بحثیت قوم ہم نے اللہ کے ڈوز کو مانا ہم نے اللہ کے حقامات کو تھاما اس لئے تو آج گندگیاں اور گندگیوں کے عذاب کہیں بے حیائیاں ہیں کہیں فہاشیاں ہیں کہیں زناکاریاں ہیں کہیں حیاس سوزیاں ہیں یہ سب نظر آتی ہیں یہ گند اور یہ بے حیائیوں فہاشیاں اور زناکاریاں اور پروسیٹیوشن کے گند یہ کہاں سے ہیں یہ ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہے جو قوم کرتی ہے قدا نے آج تک اس قوم کی حادث نہیں بد دی جب تک وہ کیا نہیں کرتی اپنی حالت کو بدلنے کا ہم اپنی نافرمانیوں کو مارا گیا تھا بارہ چش میں پوٹے تھے ہر قبیل نے جان لیا تھا کہ ان کی پانی لینے کی جگہ خونسی ہے اس وقت ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ ہماری اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں بغیر اسام مارے کیا دیا تھا پانچ پانچ دریا اور بہترین کنال ایریگیشن سسٹم اللہ نہ فرمانیوں سے بچنے والی قوم بنا دے یاد کرو جب تم نے کہا تھا کس نے منی اسرائیل نے کہا موسی ہم ایک کی طرح کا کھانا کھانے پر سبر نہیں کر سکتے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لئے زمین کی پیدا وار ساگ ترکاری کیرہ ککڑی گے ہوں لسن پیاس دال وغیرہ پیدا کرے تو موسیٰ نے کہا ایک بہتر چیز کے بدلے تم ادنا چیز لینا چاہتے اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو جو کچھ تم مانگ رہے ہو وہ مل جائے گا پتہ چلا یہ داستان کا پہلا حصہ آباد میں آرہا ہے اور بعد والا حصہ پہلے آیا یہ قوم نے کیا کہا تھا ہم ایک قسم کے کھانے پر راضی نہیں رہیں گے یہ کون سی قوم مغدوب قوموں کا جملہ ہوا کرتا ہے کہ ہم کیا نہیں کریں گے ہم سنگل ڈش پر راضی نہیں ہیں ہم سنگل ڈش پر راضی نہیں ہیں یہ مغدوب قوموں اور مغدوب معاشروں کا رویہ ہوتا ہے یہ مومنوں کا رویہ نہیں ہے آج میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ راضی نہ ہو وہ قوانین سخت رائج کر دیا گیا وہ دے گئے اٹھا کے لے جاتے ہیں دولے اور دولے کے باپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تب کہیں جا کے سنگل ڈش پر لوگ دھمکی سے رہتے ہیں ورنہ یہ قوم راضی ہوتی پھرتی ہے یہ یہ جو رویہ ہے نا اور پھر یہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالی نے ذرا سوچے تو صحیح اللہ تو رازق کار بر تھا کہ جو من اور سلوہ اور بٹیر جیسے پرندے اور یہ من جیسی نعمت نے آسمان پر آسمان سے اتار رہا تھا وہ تو اس چیز پر قادر تھا کہ روز ایک رس نہ دیا جاتا متفرق اتار دیا جات کیا خیر اللہ کے لئے مشکل ہیں اس جب زمین کے سینے پر متفرق اگائے ہیں تو ان کو جب موجزانہ بھیجے جانے تھے تو اللہ فرق بھیج سکتا تھا اس رازق کے لئے تو مشکل نہیں لیکن اس نے ہمیشہ ایک کیوں بھیج اس میں کیا حکمت ہے اللہ ان سے بڑا کام لینا چاہتا ہے نا ان کی تربیت کرنا چاہتا ہے دین کے مبلغ اٹھانے ہیں ان میں سے دین کے دائی اٹھانے ہیں دین کے محافظ اٹھانے ہیں ان سے اللہ اتنا بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اگر کوئی اللہ کام کرنا چاہتے تھے تو اللہ ان کے اندر کھانے کی سادگی پیدا کرنا چاہتا تھا ان کے دستر خانوں میں کھانے کی سادگی کی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز رو ہوتا کہ صاحب نے دیکھا کچھ لوگ کیسے ہوتے زندگی میں کھانے کے ساتھ دو رویہ ہیں بس وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ انہوں نے زندہ رہنا ہے اللہ ان کو کیا بنانا چاہتا تھا اللہ ان کو یہ سکھانا چاہتا تھا کہ کھانے کے لیے زندہ نہ رہو زندہ رہنے کے لیے کھاؤ یہ جب زندگی کھانا بن جاتی ہے تو پھر آلہ کام نہیں ہو سکتے آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کھانا اور کھانے کی کمپلیکسٹی صبح صبح اٹھ کے بیٹی بیٹی کے بعد ایک ناشتہ ناشتہ کے بعد دس بارہ بجے بھی کوئی جوس ہو جائے کچھ تھوڑے سی سناکس ہو جائیں تو بہتر ہے سکولوں میں کالجوں میں دفتروں میں دوری اس کے بعد ابھی کھانے کا دستر خان سے میٹا اکثر تو کھانے کے ساتھ ہی چائے اور پھر پھل سارا کچھ گڑ مڈ ساری نیوٹریشن ساری نیوٹریشن کا ستیا ناس اور پھر متفرک کھانا یہ دوپہر کا کھانا کھانا پھل چائے ختم ہوا اس کے دو گھنٹے کے بعد شام کی جائے کچھ ہلکی پھل کی چیز چائے کے ساتھ بھی ہو جائے تو اچھا یہ شام کی جائے پھر رات کا کھانا میٹھے میں کیا ہے یہ زندگی کھانا ہو گئی صبح کی بیٹی سے لے کے رات کے میٹھے تک اور پھر رات کو اس کے بعد جا ہوم ڈیلیوریاں فریجوں کو پھول پھول کے کھول کھول کے کھانا زندگی کھانا ہو جائے گی تو پھر افصل کام نہیں ہو سکے گے یہی طریقہ اکار ہے اور پھر خواتین خواتین اللہ بھلا کرے شاید ان ٹی وی وانوں کا چینلز ہی لگیں جو سوش حسام 24 گھنٹے تک صرف ریسپی وہ بیٹھے ہی ہیں آنکھیں گلو کر کے صرف کھانے کی ریسپیاں وہ ریسپیاں نکالی سہیلیوں کو بتائیں ان سے پوچھا اب اس میں چیزیں اتنی زیادہ ہیں بزار سے ڈھویا جا رہے پورے پیسے شوہر کے بھی برباد کیے جا رہے پھر وہ کھانا پکایا جا رہے پھر وہ دسترخان چنا جا رہے اس کی کروکری اس کی کٹلری اللہ اکبر پھر وہ دسترخان کے اوپر آج بنا اتنے پاپڑ بیل کے تھا پھر اس پر تبصرے ہیں کھاتے ہوئے بھی تبصرے جو ہی دسترخان سے پیٹا جا رہے اب رات کے لیے کیا ہے جب زندگی میں یہ کھانا اور زندگی کا مقصد کھانا ہو جائے گا تو پھر آلہ مقاصد زندگی سے نکل جائے کھائیں اچھا بھی کھائیں سترہ بھی کھائیں بھلا پکا ہوا بھی کھائیں ٹیسٹ پھل بھی کھائیں اور سگڑپن سے بھی ماملہ کریں لیکن خدارہ زندگی کو کھانا تو نہ بنا لی جئے آج ہماری خواتین اسلام کا بنیادی مقصد میں سادگی آئے اور ہمارے وقتوں اور وقت میں برکت آج اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے لئے پھر آگے کار کیا کہا آخر کار ان کے اس روائیوں کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ زلط چار سزائیں ملی ہیں ان کے چار روائیوں کی وجہ سے زلط اور خواری پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہوئی اور وہ اللہ کے غزب میں گھر گئے اس قوم کو ان کے ان تمام روائیوں کی وجہ سے یہ خوار اور زلیل ہوئے پستی کا شکار ہوئے بدحالی ان پر مسلط ہوئی اور اللہ کے غزب میں گھر گئے یہ کیوں ہوا تھا اللہ نے قرآن میں باہر کہاں یہ کہتے ہیں یہ تکلیف روائیوں کو اور بعض آج آج یہ چار سزائن کو اس لئے ملی تھی کہ اللہ کے آیات کا کفر انکار کرتے تھے پیغمبروں کو نہ قتل کرتے تھے قتل کیا بنی اسرائی نے حضرت عیسیٰ کی قتل کے در پہ ہوئے تھے وہ تو اللہ کے رسول تھے اس لئے سولی چڑھانے سے ماملے میں ان کو سنگسار کیا حضرت یحییٰ ایک بدکار بستی بدکار بستی کی طرف بھیجے گئے تھے بے حیائی اوریانی فہاشی اس معاشر کے اندر رائش تھی ان اوریان عورتوں کو جب روکتے تھے تو ان پر برا لگتا تھا ایک بادشاہ حضرت یحییٰ کے دور کا بادشاہ اس سالگیرہ وہ معشوق ناچ 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 کے گاہ کے بادشاہ کو شراب پلا کے اس کو سالگیرہ کے دن پر راضی کر کے اس نے فرمائش کی تھی کہ میں تجھ سے راضی تب ہوں گی جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹ کے مجھے تھال میں پیش کیا جائے گا یہ بنی اسرائیل کے اس بد بخت بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹ کے اس معشوق کی فرمائش پر اس کے سامنے اپنے دربار میں پیش کر دیا حضرت یرمیہ کو قتل کیا گیا بہت سے انبیاء کو قتل کیا گیا تو یہ ان کا دوسرا اور نتیجہ تھا ان کی نافرما برداریوں کا اور تیس چوتھی وجہ یہ تھی اللہ کی غدود شرع سے بس وہ نکل نکل جاتے وہ باغیں چھڑا کے رسیاں توڑوا کے رسے توڑا کے اللہ کے غدود سے نکل جاتے تھے اگر آج ہم اپنے حالات دیکھیں تو کیا ہمیں اپنی اس ریاست اور پاکستانیوں امپورٹ کرنے کو تیار نہیں یہ زلط نہیں یہ کلنک کٹ ٹکا نہیں تو اور کیا ہے آج ہماری کرنسی زلیل اور خوار آج ہمارا روپیہ بالکل بے وقت ہے کچھ نہیں تو ہمارا ہرہ پاسپورٹ کہیں چلا جاتا ہے تو وہ بے وقت ہوتا میں نے تو اپنے ہرے اس پاسپورٹ کی زلط وہ مجھے یاد ہے کہ جدہ کے ائرپورٹ پر ساری مسلمان قوموں کے وہ پاسپورٹ نکلتے ہیں جب ہرہ پاسپورٹ آ جاتا ہے تو وہ جدہ کے اوپر وہ سعودی عرب کہتے ہیں پاکستانی پاکستانی یاللہ 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 خلاص کہہ دیتے ہیں وہ پاکستانی یہ تو ہماری عزت نہ ہمارے پاس بجلی ہے نہ گہوں نہ گندم نہ چینی نہ آناج نہ ہمارے پاس گیس کرز کرز ہمارے آنے والے بچے کے کندے جو ہیں وہ کرز کے بوش ترے دبے ہیں بدحالی نہیں اور پستی نہیں تو اور کیا اللہ کے غزب کی نشانیاں نظر آتی ہیں کہیں سلاب کہیں جلزلے کہیں دھماکے کہیں گولوں ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائیوی نہیں ہیں کہ آج ہمارے اس معاشرے میں اللہ کے احقامات کا انکار کھل لم کھلا اللہ کے احقامات کا انکار نظر آتی ارے لم یسر علیہ اسرار مت کیجئے اپنی کمیوں پر اطراف کرنا ان آیات کو پڑھیں اطراف کے لیے ہی بتائی جا رہی ہیں کہ اطراف کریں اور اصلاح کریں کھل لم کھلا اللہ کے اقامات کا انکار ہمارے معاشرے میں رائج ہے کے نہیں اللہ کے نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے لیکن دین حق کے لیے اٹھنے والے دین کا نفاظ کرنے والے دین کی حفاظت کرنے والوں کے آج خون کھانے کی پینے کی پہننے کی قوانین کی خدود آج معاشرے کے اندر وہ رنگ نظر آتے یہ چاروں رنگ آج ہمارے اندر موجود ہیں لیکن میرے رب کا کرم بڑا ہے کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے اللہ یہ جو ہمیں محلت عمل دے رہا ہے یہ واقعات پڑھ اللہ ہمیں اس بحثیت قوم اپنی آنکھیں کھولنے ان رویوں کو درست کر کے استغفار کر کے رب کی طرف پلٹنے والی خوش نصیب قوم بنا دے اس سے پہلے کہ مقدوب کی خالت تب پہنچ جائے اللہ ہم مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یقین جانو نبی عربی کو ماننے والے ہوں روز آخرت پر ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لئے کسی خوف اور غم کا معاملہ نہیں ہے اس سائد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننیں گے اور چاہے وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں اور یہاں سوابی ہوں سوابی بنیادی طور پر یہاں تو ستارہ پرس کو کہا جاتا ہے کچھ تفاصیل میں ملے گا اور یہاں سوابی کہا جاتا ہے اس شخص کو جو اپنے آبائی دین سے پھر کر کوئی ایک نئے نظام کو تھام چکا بہرحال آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مسلمان ہو پیروکار ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا سوابی ہو اگر وہ ایمان لاکے عمل کرے گا تو اس کے لئے کوئی خوف اور غم نہیں یعنی اس کی بخشش کا معاملہ ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ قرید تو اور بہت دفعہ سوال آتے ہیں کیا عیسائی اور یہودی بخش دیے جائیں گے عیسائی میں بہت جو نیکو کار بہت خدمت خلق کرنے والے ہیں ان میں سے کچھ کے نام ہائی لائٹ کر 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 یہ سوال کیا جاتے ہیں کیا فلاں بخش دیے جائیں گے وہ عیسائی ہیں ونہ یہودی ہیں کیا ان کی بخش کا ماملہ ہے اول میں تمہیں پہلی بات آپ کو یہ بتاؤں کسی کی بخش کے بارے میں کرید ٹو لگانا تجسس کرنا یہ میرے اور آپ کا ماملہ نہیں ہے وہ اس بندے اور اس رب کا ماملہ ہے اس کو رب پر چھوڑ دیجئے بخش کی فکر کرنی ہے تو اپنے کہ اللہ قرآن میں ایک جان گا نہیں بار ہا یہ بخش کا اور جنت کا جو تصور بتایا جاتا ہے لہم جنت تجری من تحت حال انہار خالدین فی ها عبدا کن کے لئے اللذین آمنوا وعاملوا السوال حق کے لئے کہتا دو چیزیں ریکوائرمنٹ ہے جو ایمان لاتے ہیں اور پھر ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے پیمانے کے مطابق عمل یعنی عمال سوالیہ کرتے ہیں تو ان کے لئے قرآن اور حدیث کے عمل کے مطابق عمل کرنے والے کیا ہے ان کے لئے اللہ جنت اور بخشش کا وعدہ کرتا ایمان کیا جی ایمان ایمان مفصل اللہ مطابق عمل کریں گے تو پھر ان کے لئے بخشش کا وعدہ موجود ہے اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے یہود اور عیسائیوں کا ایمان مکمل نہیں ہے کیونکہ ایمان مکمل تب ہوگا جب سارے رسولوں پر اور ساری کتابوں پر ایمان ہوگا یہودی موسی موسی اور تورات تک تو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسی اور محمد اور قرآن کو نہیں مانتے عیسائی حضرت عیسی اور انجی تک تو مانتے ہیں لیکن محمد اور قرآن کو نہیں مانتے گویا یہودیوں آج کے دور اور محمد کی نبوت کے بعد کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ایمان برسالت اور ایمان بالکتاب مکمل نہیں ایمان صرف ہونا نہیں ایمان کا مکمل ہونا بھی ضروری ہے ان کا ایمان بالرسالت اور ایمان بالکتاب یعنی عقیدہ رسالت اور کتاب پر ایمان لانے کا طریقہ ان کا مکمل نہیں ہے وہ ناکس ہے چونکہ ایمان مکمل نہیں ہے لہٰذا عمل کے باوجود بخشش کا وعدہ میں بتانے والی کوئی نہیں قرآن بتا رہا ہے کہ جب ایمان مکمل نہیں ہے تو بخشش کا وعدہ بھی موجود نہیں ہے اب یہ کہہ رہی ہے آیت کہ ان کی بخشش ہے تو کیا پھر کچھ ناؤزب اللہ ہم یہ تو شک کر ہی نہیں سکتے کہ قرآن کی آیات میں کچھ تزاد ہے تو پھر یہ کیا یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے لئے بخشش یہ کون سے یہ یہ ہودیوں اور کون سے عیسائیوں کی بخشش کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ اس ہی آیت کو جواز بنا کے بخشش کا تذکرہ ہاں یہ وہ یہ 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 جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنی کتاب تورات کے احکامات کے مطابق عمل کرتے تھے یہ ان یقودیوں کی بخشش کا بات ہے اور ہاں وہ عیسائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت سے پہلے حضرت عیسیٰ اور انجیل کے احکامات کے مطابق عمل کرتے تھے کیونکہ ان کا ایمان مکمل تھا اگر ان کا عمل ان کی کتاب اور رسول کی تعلیمات کے مطابق تھا تو ان کے عمل عمل سوالے تھے ان کا ایمان اس وقت تک کے یہ عیسائیوں کا ایمان مکمل تھا اس لیے یہ بخشش ان عیسائیوں اور ان یہودیوں کے لیے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے نزول سے پہلے اپنے نبی اور اپنے کتاب کے احکامات پر ان کے ایمان کامل ہونے کی بنیاد پر عمل کے ساتھ ملزوم کر دی چھوٹا سا نسخہ ہے لیکن یہ بحث کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لیے تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے وعدہ لیا تھا اور کیا کہا تھا کہ یہ کتاب جو ہم تمہیں دے رہے نا اس کو مضبوطی سے تھامنا اور جو احکامات و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چلو گے مگر اس کے بعد تم دکھایا گیا تھا ہم کلام ہونے کے معاملہ پھر سرداروں کو مجزانہ طریقے سے زندہ کر دیا گیا تھا پھر بھی یہ شریعت کو مانتے ہاتھوں سے چھو لیا تھا کھرچنے سے مٹتی نہیں تھی ہم کلام ہوتے سن لیا تھا سردار جی کے دوبارہ اس رب کی حکم سے مزانہ طریقے سے زندہ ہوئے تھے قوم ڈھیٹ زدی ارے زد اور ڈھیٹ ڈھٹائی ایسی ڈاٹ ہے جو رکاوٹ بن جایا کرتی ارے قوم کو بھی زد سے بچنے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ اور اللہ ہمیں بھی کہیں اب زدی اور ڈھیٹ بنا کے اپنی آخرت برباد کرنے والا نہ بنا یہ قوم تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو دھمکانے کیلئے کوہ تور کو ایسے نہ مولک سکر دیا تا گویا یہ قوم کی اوپر گرا جاتا ہے بس خوف سے کہا پکڑو اللہ سے اہد کیا لیکن جو ہی وہ کوہ تور پھر سیتا ہوا یہ پھر اپنے بدہدی اللہ سے کرنا اس قوم کا طریقہ تھا اللہ بدہد قوموں کو ایسے ہی مقدوب بنایا کرتا ہے اللہ ہمیں بخصیت قوم بھی اپنا اہد یاد رکھنے اگلی نسل کو اگلی نسل سے اس اہد کا تعریف کروانے جو میرے آبا نے اہد اللہ سے کیا جنہوں نے سب کا قانون توڑا ہم نے کہا بندر بن جو اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑے گی اس طرح ہم نے ان کے انجام کو ان کے زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کی لئی عبرت اور درانے والوں کی نصیخت بنا کے چھوڑا اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی عبادت کا دن سب یعنی سیچٹے کا دن مقرر کیا تھا میں نے آپ کو بار ہاں بتایا کہ ان کی شریعت کے حقامات ہم سے بہت زیادہ سخت تھے ہمارے لئے تو ہماری عبادت کا دن جو ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن میں بھی مختص خاص چند گھنٹے ہیں اس کے بات اللہ کہتا کہ پھر پھر پھل جو اللہ کا نام ذکر کرتے رہو صرف دھائی گھنٹے عبادت کے دن دو دھائی گھنٹے عبادت کے لئے مختص ہیں لیکن بنی اسرائیل کی احکامات اور یہ احکامات پتے کیوں سخت ان کی جڑھائی اور کام نہیں کریں گے اللہ نے ان کو آزما لیا مچھے کی بستی کو آزما کیسے کہ اللہ کے حکم سے سارا ہفتہ مچھلیاں نہیں آتی تھی یہ جاتے تھے ڈال ڈالتے تھے اور جال میں مچھلیاں نہیں آتی تھی فقر فاقہ بھوک اور افلاس میں یہ مبتلاہ ہو گئے کیونکہ ظاہر ہے یہ ان کا روزگار تھا ان کا معاش کا ذریعہ اللہ نے آزما کیسے کہ یہ جو خفتے کا دن ان پر پابندی تھی کہ یہ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں جو ہی عبادت کے دن کے لئے مختص کرتے تھے یہ مچھلیاں جو سارا ہفتہ نہیں آئی ہوتی تھی یہ مچھلیاں نے بتائے ہیں یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد نے تمہیں اللہ کے ذکر اور عبادت سے غافل نہ کریں کیونکہ جو غافل ہو گیا وہ خسارہ پانے والا ہے بس یہ اسی خسارے سے دو چار سارا ہفتہ نہیں آتی آجاتی ساتڈی کو آتی ہم عبادت کے لئے جاتے پیچھے مچھلیوں سے محروم ہو جاتے اس قوم نے ڈائریکٹلی نافرمانی نہیں کی تھی آج تو ڈائریکٹلی جمعے کی نافرمانی ہو جاتی ہے حالانکہ گھنٹے دو ہیں انشاءاللہ جمعے کے حقامات پہ کسی دن وضاحت سے بات ہوگی سورہ جمعہ میں ہی ہوگی بلکہ لیکن یہ لوگ ان دریاؤں اور ان پانی کے جو ذریعے تھے ان کے اوپر بڑے بڑے گڑے کھو دیتے تھے سمندر اور دریاء کا پانی اور لہریں جو ہیں وہ ان گھڑوں میں آتی تھی اور ساتھی مچھلیاں بھی ان گھڑوں میں آکے پھس جاتی تھی اگلے دن صبح جاتے تھے اپنے گناہوں کے خوگر ہو گئے نہ فرمانیوں کے عادی ہو گئے سرکشیوں کے عادی ہو گئے مچھلیاں پکڑی البتہ جاتی رہتی تھی ان کے کوئی نہ کوئی پکڑنے کا احتمام جاری رہتا تھا یہ ادھر رہتے تھے لیکن پیچھے سے تو مچھلیاں پکڑی جاتی تھی بہرحال اس بستی کے اندر تین گروہ بن گئے ایک گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا ایک پیسیو لائنرز ہمیں کیا جو مرضی کریں وہ جانے ان کا رب جانے خاموش پکڑتے ہو تو پکڑو ہمیں کیا کچھ نہیں بولتے تھے آج معاشر سریعت ویس تیسرا گروہ وہ سے پکڑو وہ سے پکڑو اس دن مچھلیاں تمہاری پکڑی تو جا رہی ہیں نہ فرمانی نہ کرو یہ روکنے والا گروہ تھا تین گروہ میں سے دو گروہ جو پکڑتے تھے اور جو روکتے نہیں تھے ان کو بندر بنا دیا گیا تھا بندر کیسے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ ان کے جسم ان کے چیر ان کے شکلیں بندر کی بنا دی گئی تھی اور ویسے انسانی طور پر یہ دماغ ان کے انسانوں کے تھے یہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے پہچانتے تھے چیکہ مارتے تھے روتے تھے دھارتے تھے چالیس دن تک زندہ رہے تھے اور پھر اس کے گا یہ کام نہ کرو یا ڈیریکلی یا ڈیریکلی کسی طرح کروگے تو اصحاب سب کا معاملہ یاد رکھ کچھ قوموں کو اللہ ان کو تو اللہ نے ڈیریکلی بندر بنایا تھا کچھ قوموں کی خصلتیں اللہ بندروں جیسی کر دیتا ہے یہ بھی اللہ کا عذاب ہی ہو شاید ہر وقت کی اچھل کود ہر وقت کی نکلیں اتارنا کسی کے بندروں کی طرح زخموں کو کریت زخموں کو بڑا کر دینا یا دوسروں کے عیب یا دوسروں کی کمیوں کتاہیوں کو بندر کیا کرتا ہے جوہ نکالتا ہے اور کھا جاتا ہے یہ بندروں کی طرح کی حرکتیں بس اوقات کسی کا جسم نہیں کسی کا دماغ بندروں جیسا بنا دیا جاتا ہے شاید جانتے ہیں ہمیں اسی قوم کو اللہ ہمیں اس میں سے نہ بنا دے اس وقت ہم نے حکم دیا پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ تمہیں گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے کہنے لگے کیا تم ہم سے مزاد کرتے ہو ہاں جی قصہ کیا تا پہلے قصہ سن لیجئے پھر حداد پڑھ لیجئے تا کہ سمجھ آ جائے قصہ کچھ ایسا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنی اولاد نہیں تھی ڈھیڑ سامال تھا یہ بھائی کے بیٹے بھتیجے کے دل میں وہی آگیا تھا حرس اور خوص اور تمہ اور لالج ایسا برا جذبہ ہے جہاں آ جاتا ہے نا جی دلوں کو صاف کر لیجئے گا ایمان کو برباد کر دیتا ہے بڑے بڑے گناہوں کا دروازہ کھولتا شاید ہم جان بھی نہیں سکتے یہ اس مالدار کے جو ہے اس کے بھتیجے کے دل میں مال کی لالچ اور خوص آئی اور پھر دوسری بات ساری کی جلدبازی شیطان کی ہیں اس سے بس بیتاب ہو گیا تھا مال کی محبت میں اس لالچ میں آکے اس نے اتنی مال انہیرٹ کرو جلدبازی کی اور جلدبازی کی تھی ہرس میں خوص میں تمہ میں لالچ میں مال کی محبت انہو لحب الخیری لشدید یہ مال اصل تمہاری محبت یہ مال کی محبت اصل میں تمہارے سارے مسائل کا جڑ ہے اور ویسے تمہیں اس مسئلے کا پتہ بھی ہے قرآن خود کہتا ہے اب یہ مال کی محبت نے حرس حوص تمہ لالچ نے اور پھر جلدبازی نے اس سے کیا کام کروایا اپنے چچا کا خون کر دیا جس کا سارا مال ملنا تھا اس کو خلاق کر دیا حرس سے بچ جائیں حوص کو نکال دیں تمہ لالچ کو کھرچ دیں کہ آنکھ اسے حیاء اٹھ گئی تھی نا حیاء ہوتی تو کیا اپنے چچا کو قتل کرتا کوئی حدیث کہتی نا جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو تجھ چاہے کر حیاء اٹھ گئی تھی حیاء صرف لباس نہیں ہوتی حیاء رویوں میں بھی ہوتی بڑے چھوٹے کی اپنے پیارائی کی حیاء نہیں رہی تھی ججا کو اٹھا کے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد جب حیاء نہیں رہی تو جو مرضی کیا کیا کسی اور پر اس کا اجزام لگاتی ہے اب یہ مقدمہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا جیسے مقدم رسول کے پاس آتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی کا انتظار کیا وحی کے ذریعے اللہ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ گائے زبا کریں اور پھر یہ گائے انہوں نے زبا کی اس پر پورا مقالمہ اور اس پر سب کچھ ہم یہاں پڑھیں گے کہ کیسے کی لوکال کی اور بحث جدال کیا انہوں نے گائے کے بحث کرنے پر کیونکہ کرنا نہیں چاہتے گائے کی محبت تھی ان کے دلوں میں اور تقدیس تھی ان کے دلوں میں بہرحال پھر جو گائے زبا کی گئی اور اس کے ٹکڑے کے ساتھ مارا گیا تو وہ مقتول اٹھا اور پھر اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا تو یہ ہے وہ چارہ قصہ جس کی یہاں پر روداد ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے کہنے لگے کیا تم ہم سے مزاق کرتے جب انہوں نے کہا نا مزاق کرتے تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا من قوم کوئی قوم کوئی گروپ آف پیپل دوسرے کا مزاق نہ اڑائے راب صلی اللہ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ اگر مجھے دھیر سا مال بھی دیا جائے تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں کسی کا مزاق اڑاؤ راج یاد کر لیجی میں پھر بھی دوہر ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جو کسی دوسرے کا مزاق اڑاتا ہے اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ مزاق اڑانے والے کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ اسی حال میں مبتلا نہ کر دے جس کا اس نے مزاق اڑا سے درخواست تو کرو کہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائیں موسیٰ علیہ السلام مطلب انہوں نے کہا کہ ہم تم سے مقدم کا فیصلہ کرتے ہیں اور تم ہمیں کہہ رہے ہو گائے تو یہ مزاق کی ہوا نا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہتا وہ گائیں ایسی ہونی چاہیے جو صاف تو پوچھ جیسے جان بوجھ کے بے وقوف نہیں بن رہے گائے ہیں کر دو زبان تال مطول بحث تقرار یہ کیا طریقہ ہے بے وجہ کی کیلو کال تردد شک تزبز بے وجہ کے سوال اصل میں کرنا نہیں نہ چاہ رہے تھے یہ وہ رویہ ہے پوچھتے جائیں شاید کیسی گائے ہیں ہمیں تائین میں شبہ ہو رہے اللہ نے چاہا نا تو ہم پتہ پالیں اللہ تو چار ہے زبا کرو لیکن وہ انشاء اللہ کو اللہ کی ذمہ ڈالا جا رہے موسی نے جواب دیا اب نہ وہ شرائط تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہیں اللہ کہتے کہ وہ ایس ایسی سپیسیفیکیشن لگئی دو یتیم بچوں کی تھی سونے میں تول کے گائے کی قیمت ادا کی اور پھر ڈھیٹوں نے زبا کی کہنے لگے اچھا اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا انہوں نے اس کو زبا کیا وانہ وہ ایسا کرتے اصل میں معلوم نہیں ہوتے تھی اصل میں اسی لئے تو اللہ نے گائے زبا کروائی تھی ایک تو ان کے دلوں سے گائے کی محبت نکال چاہتا تھا اللہ ان کے دلوں میں جو بچڑے اور گائے کی محبت تقدیس اور سانگٹیٹی تھی تھی جسے ہندو کا خیال ہوتا ان کا تصور گاؤ مات کہتے ہیں پھر اس کے بت بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس گاؤ مات کو کسی نے کچھ کیا تو کیا ہوگا عفت آجائے گی تو اسی طرح ان کا بھی خیال تھا کہ گائے کو کچھ ہو گیا نا تو پھر ہم پہ مصیبت آجائے گی اللہ ان کو یہی سمجھانا چاہتا تھا گائے کو زبا کرنے اور گائے کو مارنے سے تکلیف نہیں ہوگی کوئی عفت نہیں آئے گی کوئی مسئبت نہیں آئے گی بلکہ الٹا تمہارے مسئلے حال ہو جائیں گے ایک شرک سے بچو گے تمہارے قتل کا فیصلہ بھی ہو جائے گا تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تمہیں ایک شخص کی جان لی تھی اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ لو گویا پھر وہ مقتول کے گوشت کا ٹکڑا وہ گائے کی گوشت کا ٹکڑا جب مقتول کو مارا گیا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا ایک تو اس سارے مقدمے سے سارے قصے سے اللہ گائے کی محبت نکال 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 گائے کو ہاتھ لگ کے تمہیں یہ وہم ہے کہ کوئی مسئبت بجھگو نہیں آئے گی اس وہم کو نکال 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 اور دوسرے اللہ زندگی بات موت کا اخقیدہ سمجھانا چاہتا تھا ان کو آخرت سخت ہی ہو گئے اللہ نے کہا کہ اتنا بڑا موت تھا اتنا ان کے دل سخت ہے کہ اتنا سپیکٹیک موجزہ دیکھنے کے بعد ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا تھا اللہ کہتے کہ ان کے دل پتے تشبیح دی جاری کتنے سخت ہو گئے پتھروں سے بھی سخت ہو گئے پتھروں کی نکل آتا جب وہ پڑتا ہے اور کوئی خوف خدا سے گر کر لرز گر بھی پڑتا ہے اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے کیونکہ پتھروں کے اندر بھی خوف خدا ہے یہ چیزیں بس اوقات ہم نے پریسیو ہی نہیں کی ہوتی ہمیں اللہ کی مقلوق تصویح کا طریقہ پتا ہمیں اللہ کی مقلوق سجدوں کے طریقے پتا ہم نے پڑے سورہ رات میں پڑے لیکن یہاں خوف خدا کا طریقہ دیکھیں آیت بتا رہی ہے کہ جب ایک درخت ایک پتھر پھٹتا ہے اور اس میں سے چشمہ جاری ہوتا ہے یا پتھروں کے درمیان میں سے کوئی پانی بہن نکلتا ہے تو یہ کیا ہے یہ اصل میں وہ پتھر خوف خدا سے رو رہے ہوتے ہیں اور جب پہاڑوں پہ سے وہ لینڈ سلائیڈز ہوتی ہیں اور وہ پتھر لڑک کے زمین پہ آ رہے ہوتے تو یہ لینڈ سلائیڈ اصل میں کیا ہوتی ہے یہ پہاڑوں کے بطھر خوف خدا سے جھک کے گر رہے ہوتے ہیں ہمیں اللہ کی مخلوق کی تسبیح ہمیں اللہ کی مخلوق کے سجدے اور مجھے اور آپ کو اللہ کی مخلوق کے خوف خدا کے انداز سمجھ نہیں آتے کائنات کی ساری چیزیں تسبیح بھی کرتی ہیں آتاد بھی کرتی ہیں سجدہ بھی کرتی ہیں اور اس کا تقویٰ کر کے اس کا خوف بھی رکھتی ہیں اور خوف کا مظاہرہ بھی کرتی اللہ یہ پچانتہ فرما اللہ نے مثال دے کر کہا کہ ان کو اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان اللہ کی آیت اور اللہ کے موجزے سے نہیں ہوا تا کیونکہ دل سخت ہو گیا دل کی سختی ایمان میں رکاوٹ بن جاتی ہے دل کی سختی ایمان اور خدایت میں رکاوٹ بن جاتی ہے کیسے آپ دیکھیں کہ جب بارش برسے اور ایک سنگلاہ پتھریلی جٹان پر بارش برشتی تو کیا پانی جذب ہوتا بے جاتے نا سارا قرآن کی تعلیمات بھی اگر سخت دل پر برسیں گی تو بے جائیں گی کچھ جذب نہیں ہوگا سخت پتھریلی زمین پر اگر کوئی بیج ڈالیں تو کیا پودہ نکلتا ہے نہیں نا سخت ہوگی اگر دل کی زمین کلمہ طیبہ کا اور قرآن کی تعلیمات کے پودے لگانے کی کوشش کریں گے تو نہ وہ بیج جڑ پکڑے گا اور نہ ہی عمال سوالیہ کے پودے اور کھیتیاں نکلیں گی دل کو نرم ہونا ضروری اگر خدایت اور ایمان چاہتے اور عمال سوال کی توفیق چاہتے ہیں اس قرآن کو پڑھنے کے بعد دل کی سختی کے حوالے سے آپ نے فرمایا کسی شخص کے بدبخت ہونے کے لئے کافی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے اور اس کے دل سے خوف خدا سلب ہو جائے کسی کی بہترین بدقسمتی اس کی بدبختی کے لئے کافی ہے کہ ایک تو اس کے دل سے رحم اٹھ جائے بدبختی کی علامتیں چار یعنی وہ بڑا بدنصیب ہے کسی کی بدبختی کی چار علامتیں آنکھوں کا جامد ہونا یعنی بڑی سے بڑی تکلیف بڑے سے بڑا سانہ دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے کہ اس کی بدبختی ہے کہ اس کی آنکھیں جامد ہیں دوسری دل کا تنگ ہونا کسی کی بدبختی کی چار علامتیں ہیں آنکھوں کا جامد ہونا دل کا سخت ہونا لمبی امیدیں مانگنا میں پوتے کی شادی دیکھوں گی فلاں کے پوتے کے پچے دیکھوں گی میری ایک فیکٹری بنے گی پھر چار بنے گی اللہ اکبر لمبی امید مانگنا یہ بدبختی کی علامت اور دنیا کے بارے میں حریص ہو جانا یہ چار ہیں کسی بدبختی کی علامت اور ان میں سے ایک کیا ہے کسی کے دل کا سخت ہو جانا اور یاد رکھئے کہ اگر دل سخت ہو گا تو ایمان اور ہدایت کے دروازے مشکل ہو جاتے اور ان کا دل سخت تھا انہوں نے اتنا بڑا موزہ دیکھا اور ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا تا کیونکہ اللہ کہتا ان کا دل سخت تھا یہ تو بہت بڑا موزہ تھا نو ڈاؤوٹ کہ ایک مردہ ہے اور وہ اٹھ گیا لیکن مجھے بتائیں کیا یہ بڑا اور یہی موزہ ہے کہ مردہ اٹھ جائے کیا اٹھنے والا مردہ ہو جائے یہ موزہ نہیں ہے ہاں بہت بڑا موزہ ہے اور ہم شاید اس کو بڑا اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ایک مرا و شخص اٹھ کے بیٹھ جائے بہت بڑا موزہ ہے لیکن مجھے بتائیں ایک شخص چلتا کہ ان کے آنسو بیوی کے بیٹی کے نہ پوچھیں مجھے بتائیں یہ موزہ نہیں ہے اتنا ہی بڑا موزہ ہے میرا خیال اس سے زیادہ بڑا موزہ ہے ہمیں وہ زیادہ اس لیے لگتا کہ ہم نے دیکھا نہیں اور یہ ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں ارے انہوں نے وہ موزہ دل سخت ہیں لاشوں کے پلندے دیکھتے ہیں گولے بم دھماکے ہر طرف سب کچھ نظر آتا ہے کتنی لاش ہیں کتنے فوت ہوئے دو اچھا پھر تو خیر ہے دل کی سخت نہیں ہے تو اور کیا ہے دل سخت ہو گیا تو یہ بدبختی کی علامت ہے اور یہ ایمان میں رکاوٹ بن جاتی ہے چاہتے ہیں اس قرآن سے خدایت ملے چاہتے ہیں کہ کلمہ تیبہ کے بعد عمال سوالیہ کی پودے اور کھیتیاں لہلہائیں تو دل کو نرم کرنا ضرور یہ دل نرم کیسے ہوگا یہ مشور حدیث کے کو اچھلک لیجی اللہ علیہ وسلم سے دل کی نرمی کا طریقہ پوچھا گیا آپ نے فرمایا موت لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو قصر سے یاد کرو یہ دل کی نرمی ہے دوسری بات آپ سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو قصر سے قرآن کی تلاوت کرو حدیث میں یہ بھی آتا نا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کا زنگ دور کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت گناہوں کا زنگ بھی دور کرتی ہے اور دلوں کو نرم بھی کرتی ہے اور پھر دل کی نرمی کے لئے آپ میں جو تیسری حدیث میں الفاظ آتے ہیں آپ نے فرمایا دل کی نرمی کا علاج ہی ہے کہ یتیم کے سر پر معاشرے کا ڈپرائیوڈ انڈر پریولیج کمزور مظلوم طبقہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر ہو ہاتھ پھیر ہو گے اس کے سر پر شفقت سے تو جتنے اس کے سر پر بال نے تمہارے گناہ پخش دی جائے اسے شفقت کرو گے تو قیامت میں میرے ساتھی ہوں ہو گئے یہ بھی ساتھی بتا دیا دل کی نرمی کے لیے موت کو یاد کرنا قرآن کی تلاوت کرنا اور تیسری بان معاشرے کا کمزور مظلون طبقہ اس کی خبرگیری اس کی معاونت اور اس کی مدد کرنا کمزور وں اس سے بھی آپ کو دل کی نرمی کے طریقے ملیں گے اس قوم کے تین قصے تھے اصل سنائے گئے جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا دل اللہ نے عذاب کے طور پر سخت کر دیا تھا یہ قوم جب اللہ سے وعدہ کرتی تھی تو توڑ دیتی تھی اللہ سے وعدہ کیا تھا یہ پکڑ لو اس کو تھام لو اس کا ذکر کرو بدہ دیتی جب تک تور مولد تھا وعدہ کیا تھا پھر وعدے کو توڑ دیا تھا ان کا دل پہلی وجہ جس وجہ سے سخت ہوا تھا یہ وعدہ کرتے تھے اللہ سے اور وعدوں کو توڑ دیتے تھے ہم بھی اپنے وعدے دوھرا لیں ایہ لا الہ توڑ دیں گی قوموں کے دل سخت ہو جائیں دوسری روش کیا تھے اللہ ان کو کہتا تھا یہ نہ کرو گو وہ میں سب کو کہا گیا تھا مچھلیاں نہ پکڑ نہ اس قوم کا دل اس لیے بھی سخت ہوا تھا کہ جب ان کو رکھا جاتا تھا تو یہ رکھتے نہیں تھے اللہ کے نواہی اللہ کے ڈونڈز کا احترام جب اٹھ جائے گا تو قوموں کی قومیں اگر اللہ کے احترام آت اللہ کے نواہی کا احترام نہیں کریں گے تو پوری قوم کے دل سخت ہو جائیں اور تیسری وجہ ان کو کہا گیا تھا گائیز زبا کرو اللہ کا دو آیا تھا یہ کرو اللہ کے کرو اللہ کے عمر پر کیلو کال بحث جدال شک تربد دلے پوسٹ پونمنٹ نہ کرنے کا طریقہ چاروں نہ چار کرنے کا رویہ یہ جو زد اور ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کے ڈو اور اللہ کے عمر میں تردد ہے نا یہ بھی قوموں کا دل سخت کر دیتی اللہ سبحانہ کلام سنتے ہیں اور جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرتے ہیں محمد پر ایمان ڈانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے انہیں مانا ہے اور جب آپ اس میں دوسرے سے تخلیعے سے بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گیا ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت نے پیش کریں اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے پر یہ لوگ جو اتنے تنگ دل ہیں اور سخت دل ہیں اتنے اتنے بڑے موجزے لے کر ان کو ایمان امیون لا یعلمون الکتاب ان کے دلوں کی سختی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کی کتاب الہامی آسمانی کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی کتاب ہے لیکن اس کتاب کے یہ امی ہے امی کس کو کہتے ہیں ان پڑ جاہل illiterate uneducated ان کے پاس ان کی اپنی کتاب جن کے پاس ان کی تورات وہ تورات جو تحریف کا شکار ہوگی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا انہوں نے اس کتاب کا علم نہیں لیا تو اللہ ان یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ یہودی میری نظر میں امی ہے اور ان کے دل اس وجہ سے سخت ہے مجھے سوچ کے بتائی ہمارے پاس محفوظ کتاب ہے بہترین کتاب ہے جام ترین کتاب دا بیسٹ کتاب ہے اس کتاب کا علم اگر کسی کے پاس نہیں ہوگا تو اللہ کی نظر میں جن کے پاس اس کتاب قرآن کا علم نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں امی ہے جاہل ہیں ان پڑھ وہ لوگ اللہ کے نظر دنیا بھر کا علم ہوگا کوئی ڈاکٹر ہے کوئی پروفیسر ہے کوئی چارٹیڈ اکاؤنٹ ہے کوئی انجنئر ہے کوئی آرکیٹیکٹ ہے کوئی لوائر ہے کوئی کتنی بڑی ڈگری لے کے آ جائے گا لیکن جب یہ مطلب اور یہ تصور ہرگز نہ لیجئے کہ قرآن ہمیں دنیاوی علوم سے روک رہا ہے نہیں یہ مطلب نہیں ہے اگر دنیا کا علم نہیں لیں گے ہم ہماری اولادیں امت کے افراد مسلمان تو کیا ہوگا فکر معاش مشکل ہو جائے فکر معاش کے لیے رزق خلال کے دنیا علم فن ہنر ضروری ہے امت کی ترقی کے لیے مسلمان وں بات سات اس القتاب اور قرآن کا علم بھی رکھ اپنے لئے بھی اور اپنی اولاد کے لئے کیونکہ یہ بات راسق ہو جائے دنیا بھر کا بھی علم ہوا اور اس کتاب کا علم نہ ہوا تو دنیا کا علم رب کو رازی کرنے کے مطابق میں نے اپنی آخرت کے حصول کے لئے دنیا کے علم کو کیسے استعمال کرنے وہ نسخہ بھی نہیں آئے گا دنیا کا علم بھی رب پسند طریقے سے جنب کے حصول کے لئے وہ ہی خرچ کرنے کے قابل ہوگا وہ ہی دنیا کا علم بھی اپنے لئے اولائق ہوم المفلحون بنانے کے قابل ہوگا جو دنیا کے علم کے ساتھ اس کتاب کا علم رکھے گا اللہ ہمیں اپنے لئے اور اللہ اپنی اولادوں کو اس دنیا کے علم سے جوڑنے اور اپنے ماں لوکات صلاخیت اس علم کے لئے لگانے کی توفیق قطع فرما دے بس جب ان کے پاس کتاب نہیں تو اپنی بے بنیاد امیدوں اور عرضوں کو لئے بیٹھیں اور محض وہم وگمان پر چل رہے ہلاکت اور بربادی ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھوں کی شرعہ کا نوشہ لکھتے پھر لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کے پاس سے آئے تاکہ اس کے معافضے میں توڑا صرف فائدہ حاصل کر لیں ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لئے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی مجھ بے خلاقت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوزقی آگ ہمیں چھونے والی اصل میں جب عقیدہ آخرت درست نہ رہے تو وہ بھی دل کی سختی اور دنیا کی طرف مائل ہونے اور نافرمانی کا ذریعہ مائل لائیں اور نیک عمل کریں وہ ہی جنت ہے اور جنت میں وہ ہمیشہ رکھیں گے اللہ اجرنا من النار رب ابنی لئے عندك بیتا فی الجنہ اللہ انی اسلک الجنہ الفردوس ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انک انت الوحاب سبحان اللہ مام بی خمد نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغبر ونتوب علیک سبحان رب 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 عز ام ی سفون و سلام ان المرسلین وال حمد للہ رب العالمين آمین سم آمین